الفاتحہ الہذرت النبی محمد مصطفیق احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وکونوا معا صادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الكریم ونانو علی ذالکہ لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش فرما دیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا محمد وآلہ آل محمد مبارک وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کے اولیاء کے سردار حضور پیران پیر محبوب سبانی قد ربانی قندل نورانی حیکل سمدانی صاحب اشارات والمعانی سیدی و سندی و زخری و ملازی و ملجائی و مولائی عباب محمد محیددین شیق الکل سیدنا الشیق عبدالقادر حسنی حسینی جعفری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کی سعادت میں نے حاصل کی اور آپ نے بھی سماعت فرمایا اللہ رب تبارک و تعالی جل اللہ مجدہ اپنے پیغمبروں کو اپنے نبیوں کو جب دنیا میں بھیجا تو نبی کے لئے موجزہ یہ ضروری ہے دلیل نبوت کے لئے اللہ تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو خصوصی پور دے کر بھیجا جہاں ان کو کتاب دی شریعت دی ہدایت کا منبع اور مرکز بنایا سرچشمہ بنایا وہاں کچھ ایسی باتیں ایسے مہیر الوقول ایسے کمالات ان کو عطا فرمائے جو عقل انسانی میں وہ آبی نہیں سکتے نبی کے لئے جو کام خرق عادت ہو یعنی خلاف عادت ہو نیچر کوئی اور ہے عادت کوئی اور ہے برخلاف اس کے کوئی کام ہو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا اور ساری کائنات عزل سے لے کے ابت تک اس کے قانون کے پابند ہیں دونے ایک لائن آف آڈر جو اللہ بنایا قانون بنا دیا وصوی قانون کے تحت تو پابند ہے بیسے اللہ نے ایک قانون بنایا کہ اولاد کی جو نسل کا سلسلہ چلتا ہے یہ ایک مرد ایک عورت کا ہونا ضروری ہے جنریشن آپ کی چلے گی اب صحیح طریقے سے ملاپ ہو یا غلط طریقے سے ملاپ ہو مگر اولاد کے لیے عورت و مرد کا ہونا ضروری ہے دونوں کا ملاپ ہونا شرط ہے یہ قانون ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک سلسلہ چلا ہے جب کبھی کئی بچہ پیدا ہوگا تو عورت و مرد لازم و ملزوم ہیں یہ قانون ہے اسی قانون کے سب پابند ہیں مگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ خالقِ کائنات یہ قانون کا پابند نہیں ہے اس کے قانون کے پابند بندے ہیں سارا نظام اس کے قانون کا پابند ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدرت دکھائی کہ سب اس کے قانون کے پابند ہیں وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے وہ جو چاہے کرے ان اللہ علیہ کل شہین قدیر وہ ہر چاہے پہ قادر ہے جو چاہے کرے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نہ ان کے اممہ ہیں نہ باوہ ہیں جبکہ کائنات میں یہ سلسلہ ہے کہ عورت و مرد ہوئی تو اولاد ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نہ ان کے باوہ ہیں نہ ان کی ماں ہیں اب بی بی ہوا کو پیدا کیا تو ان کی کوئی ماں ہی نہیں ہے آدم کی فصلی سے پیدا کر دیا اب یہ جو آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اب بی بی ہوا کی پیدائش ہوئی اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت یہ آیتِ الٰہی ان کو اللہ کی نشانی کہتے ہیں جو کام بظاہر خلاف قانون ہو وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا کام کرے جو نیچر سے ہٹ کر ہو جو قانون سے ہٹ کر ہو تو اس کو کہتے ہیں آیت اللہ اللہ کی نشانی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نہ ان کے باپ ہیں نہ ماں ہیں امہ آبوہ کو پیدا کیا تو نہ ان کی ماں ہیں آدم کی فصلی سے پیدا کیا اور حضرتِ عیسیٰ روح اللہ کو بھی عیسیٰ مسیح اللہ کو پیدا کیا تو بغیر باپ کے پیدا کیا تو یہ جو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہ اللہ کی نشانی ہیں سب قانون کے پابند ہیں مگر اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی عیسیٰ کو پیدا کر دے تو جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی بنے یہ اللہ کی نشانی بنے یہ خدا کی قاس قدرت ہے کہ سب قانون کے پابند ہیں وہ قانون سے بالا تر ہے وہ جو چاہے کرے تو جب کوئی کام خلافِ نیچر قانون سے ہٹ کر ہو اللہ کرے ایسے ہی نر اور مادہ کا ملاف ہو تو جانور پیدا ہوتے ہیں جتنی کائنات میں اوٹنیاں پیدا ہوئے اوٹ پیدا ہوئے جو بھی جانور پیدا ہوں گے نر اور مادہ ملنا لیکن سالح علیہ السلام نے ایک موجزہ دکھایا انگلی کا اشارہ کیا تو پہاڑ پھٹا اور اندر سے اوٹنی نکل گئی اب اوٹنی کو پیدا ہونا ہے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا مادہ کے پیٹ سے پیدا ہونا یہ نیچر ہے مگر اللہ نے نبی کو جو پور دیا تو اشارہ فرمایا تو پہاڑ پھٹ گیا چٹان اندر سے اوٹنی نکل گئی تو اللہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے یہ خدا کی خدرت ہے کہ قانون یہ ہے کہ مادہ کے پیٹ سے پیدا ہو اللہ چاہے تو پتھر سے بھی پیدا کر دے تو یہ اللہ کی قدرت ہے جب خلاف نیچر خلاف قانون بظاہر ہمارے اعتبار سے کوئی کام اللہ سے ہو رہا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے ایسے ہی اللہ رب تبارک و تعالی جن کو اپنا نبی بنا کر بھیجتا ہے یہ سیلیکٹڈ گروپ ہیں کائنات یہ عالم میں اللہ نے سیلیکٹ کیا اب یہ وہابی ایڈالوجی نبی ہمارے جیسے ہیں ہمارے جیسے ہیں تو تم کو کئی کوئی نہیں چنا یہ سیلیکٹڈ گروپ ہیں ایک ہوتا ہے ایلیکٹڈ گروپ ایک ہوتا سیلیکٹڈ ایلیکشن میں بندہ چنتا سیلیکشن میں اللہ چنتا تو یہ بندے کے چنے ہوئے ہیں جو پانچ سال تک واپس نہیں آتے یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں تو اللہ جب چنتا ہے ساری مخلوق میں سے اللہ نے چن لیا آدم کو چنا نو کو چنا ابراہیم کو چنا اسماعیل کو چنا موسا کو سنا یاخب کو سنا دعوت کو چنا عیسیٰ کو چنا اور ان سب کی سرداری کے لیے ہمارے نبی کو چنا تو اب اللہ رب تبارک و تعالی پیغمبروں کو بھیجا اب یہ کائنات میں اس زمین پر بھیجا تو دور میں ہر دور میں کچھ تقاضے تھے اس دور کے ریکوائرمنٹ جو تھے اس حساب سے اللہ نے ان پیغمبروں کو کمالات دیئے چیلنج جیسا تھا اسی چیلنج کا جواب دینا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا گلی گلی جادوگر تھے ایک ایک بڑا بڑا کلاکار تھا اور نئے نئے طریقے سے جادو دکھاتا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے تھے جب اللہ رب تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس دور کے تخاظوں کے مطابق اللہ نے ان کو وہ پاور دیا کہ جادو کا کٹ وہ کریں اب جادوگر فیرون کے دربار میں مظاہرہ ہوا رسیاں پھیک دیئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں ساب بن گئے یہ سب قرآن میں ہے کوئی تبلیغی نصاب یا مولانا کا کلام نہیں ہے یا اللہ کا کلام ہے رسیاں پھیک دیئے ساب بن گئے موسیٰ علیہ السلام دربار میں کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اب تم اپنی لکڑی بھیگو اب وہ ساب رسیاں جو بنے ہیں وہیں کا وہیں بل بلا رہے ہیں وہیں کا وہیں رینگ رہیں نہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے نہ کسی کو کٹ سکتے بس نظر کا دھوکہ ہے وہ رسیاں کو ساب بنا دیئے اللہ نے کہا موسیٰ لکڑی بھیگو اپنی موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھیکی اور یہ لکڑی ازدہا بنی اور پورے سامپوں کو نگل گئی تو یہ جتنے جادوگر تھے وہ سجدے میں گرے اور گر کے کہے کہ آمنتو بے رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور رب کے حارون پر ایمان لائے موجزہ پیغمبر نے بتایا توجہ جادوگروں کا جواب پیغمبروں نے دیا لیکن جادوگر سجدے میں گر کے پیغمبر کے رب پر ایمان لائے ان جادوگروں نے بھی سمجھا یہ کہ موسیٰ کے بعد جو کمال ہے یہ ان کا نہیں ہے ان کے رب کا بھی آوا کمال ہے تو جادوگر مسلمان ہو گئے سب کے سب سجدے میں گر گئے تو نبی کا موجزہ دیکھ کر خدا کی خدرت کے قائل ہوئے تو نبی کا موجزہ در حقیقت یہ خدا تک پہنچانے کہ ضرورت کے مطابق وہ موجزات دکھائے دعود علیہ سلام کے زمانے میں ہتھیار بنانے کا زور تھا جیسے آج کے زمانے میں امریکہ بنا رہا جاپان بنا رہا فران بنا رہا دور چل رہی ہے ہتھیار بنانے کی وہ زمانے میں بھی وہ شوق تھا جس کو دیکھو لٹس ہتھیار بنا رہے تھے پاڑ کھوڑ رہے تھے لوہا نکال رہے تھے بھٹی میں ڈال رہے تھے پگلا رہے تھے ہتھیار بنا رہے تھے اب یہ پروسیجر کتانا لنبا ہے پاڑ کھوڑو اندر سے لوہا نکالو آگ کی بھٹی میں ڈالو پگلا ہو اس کے باس ساچے بناو ہتھیار بناو اتنے بڑے یہ بڑے بڑے مراحل چے گذرنے کے بعد ہتھیار بنا رہا تھا اب وہ بڑا چیلنج تا لٹس ہتھیار بنا رہے تھے اللہ نے دعوت علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تو ان کو کمالی عطا فرمایا کہ لوگ پہاڑ کھوڑ کے لوہا نکال کے آگ میں ڈال کے پکا کے ساچے بنا کے ہتھیار بناتے دعوت علیہ السلام ایسا پہاڑ میں ہاتھ رکھتے لوہے کو نکالتے اور موم کی طرح ہتھیار بنا لیتے تو یہ اللہ نے پیغمبروں کو یہ موجزات اس زمانے کے ریکوائرمنٹس جیسے حالات تھے جو تخاضے تھے اس اعتبار سے اللہ نے ان کو وہ کمالات اتا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر گئی تھی ایک سے ایک حکیم ایک سے ایک طبیب پڑے ہوئے تھے علاج مالجے ہو رہے تھے اللہ نے اس زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے اپنے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کو موجزہ دیا اور وہ بڑے بڑے حکیم لا جواب ہو گئے جب عیسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا کہ آنکھوں کی کمزوری ہو تو علاج ہو جائے ماں کے پیٹ سے اندھا ہو تو آج کی بھی سائنس علاج نہیں کر سکتی اگر بھئی برت بلینڈ ہے اندھا ہے تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ بھئی برت کا علاج نہیں ہے جب ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا دنیا کی سائنس آج بھی آجیز ہے اتنی امپروو ہونے کے بعد اتنی ترقی کرنے کے بعد دنیا کا ہر ڈاکٹر آجیز ہے مگر اللہ نے نبی کو پور دیا عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں یہ چیلنج ہے مادرزاد اندھے کو بینا کرتا ہوں کوڑی کو اچھا کرتا ہوں جزامی کو اچھا کرتا ہوں اب ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ بھی ترقی ہو گئی تھی اندھے کو ٹھیک کرنے کی جیسے آج بھی ہے نا بھئی کنڈے کو ٹھیک کر دیتے آنکھ کمزور ہوئی تو ٹھیک کر دیتے پردے بدل دیتے آج بھی کوئی چیخ کے بولے گا ارے وہ عیسی علیہ السلام کر دیئے تھے بھائی آج بھی سائنس وہ ترقی کر گئی ہے آنکھ بدل دیتے پردہ بدل دیتے بینہ ہی لا دیتے لیکن ایک آخری موجزہ جو کمال کا اللہ رب تبارک و تعالی نے عیسی علیہ السلام کو دیا فرمایا ہر قسم کا علاج تو بڑے بڑے سائنٹس ڈاکٹر اس موجزے کے سامنے فیل ہو گئے یہ سب تو کر سکتے ہیں مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تو اللہ نے اس حضرت بار سے پیغمبروں کو موجزہ دیا اصف سے آخری نبی خاتم النبین ہمارے اور آپ کے آقا مولا تشریف لائے اب دیکھنا ہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیا تخاذے تھے کیا دور تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ یہ لیٹریچر کا زمانہ تھا پڑے لکھے تھے عربی زبان پہ بڑی اتھاریٹی بڑا گھومن ہم عرب ساری دنیا عجم عجم کہتے ہیں گھنگے گھنگ پوری دنیا گھنگی انہوں بولنے والے اور یہ دعویہ ان کا صحیح بھی ہے دنیا کی کوئی زبان زبانہ عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ وہ زبان ہے شراب کے پانچ ہزار نام ہے گھوڑے کے پانچ ہزار نام ہیں اونٹ کے پانچ ہزار نام ہیں آپ کے بعد سارے میں اونٹی بولیں گے اور کیا بولیں گے اردو میں اونٹ کو اونٹی بولیں گے ارابی میں پانچ ہزار نام ہیں اونٹ کے اتنی وسی زبان Language اور بڑے بڑے تیس مارخان شائر پڑے ہوئے تھے رات دن یہی مشغلہ تھا انہوں شیر بولتے انہوں شیر بولتے چیلنج ہے تو جواب اس کا جواب سبہ مولقات یہ قصید کعبت اللہ شریف میں سائکڑوں سال سے لگے ہوئے تھے اور سائکڑوں سال سے چیلنج تھا کہ ان قصیدوں کا جواب دو یہ عربی شیر کے عربی زبان کی عالی میار شائری تھی سائکڑوں سال سے کعبے میں وہ قصیدیں لگے ہوئے تھے کہ دنیا میں ہے دم تو ان قصیدوں کا جواب دو لیٹرچر کا زمانہ تھا شیر و شائری عدد اللہ رب تبارک و تعالی نے اس زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے اپنے نبی کو موجزہ عطا فرمایا کہ سب سے بڑی لیٹرچر کی کتاب قرآن نازل فرمایا قرآن پاک عطا فرمایا یہ چیلنج ہے عربی زبان پہ بڑا گومنڈ ہے بڑے دعوے دار ہیں قصیدیں لگے ہوئے ہیں جب قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میرے رسول نے ایک صورت لکھ کے بھیجائی قابط اللہ شریف میں لگا دو پانس سو ہزار سال سے وہ خصیدیں رکھے ہوئے ہیں کوئی چیلنج ان کا جواب نہیں دیا چیلنج کا جواب کوئی خبول ہی نہیں کرا میرے آقا نے مولا علی سے کہا کہ یہ لکھ کے لیا کے لگا دو اب میرے رسول کے فرمان پہ وہ صورت لکھ کے بھیجائے مولا علی نے وہ خصیدوں کے بازو یہی بھی لگا دیا صورت اب بڑے بڑے لیٹرچر کے ماہر قابے میں جمع ہوئے ہیں اور یہ آیت کریمہ کو دیکھ کے سمجھ میں نہیں سک رہے ہیں کہ یہ شاعری ہے کہ نصر ہے کوئی بھی زبان یا لیٹرچر کی جو ہوتی ہے تو شاعری میں ہوتی یا نصر میں ہوتی اس سے ہٹ کے کوئی زبان ہی نہیں آپ لکھنا چاہیں گے تو یا شیر بولیں گے یا کتاب کی شکل میں نصر بولیں گے یہ دو ہی شکل میں کتاب لکھی جاتی ہے مگر یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ اخلے انسانی آجیز ہے آج تک یہ تہی نہیں کر سکے کہ یہ شاعری میں ہے کہ نصر میں قصیدہ لگا دیا گیا آیت کریمہ لگا دی گئی قصیدوں کے بازو آئے یہ بڑے بڑے ماہرین جمع ہوئے انہوں نے بولے یہ ہے کیا خصائی ہے یہ کیا ہے ایک آئے دو آئے پاڑوں سے اتر کے آئے گھروں سے اتر کے آئے بڑے بڑے پروفیسر آئے اس کے بعد بولے کہ یہ محمد عربی نے چیلنج کیا ہے اس کا جواب دے کے بتاؤ اس کا جواب دے کے بتاؤ اب جواب تو دینا ہی تھا تو بڑے بڑے پروفیسر اس زمانے کے بیٹے بیٹھ کے جو ہے کوشش کرے اب اس کا جواب دے رہے ہیں اور یہ اس آیت کریمہ میں میں تھوڑا سا آپ کا گرون بنا دوں ایک واقع کا ذکر ہے ابراہ باشا قابط اللہ شریف کو توڑنے آیا تھا اور اللہ نے ابابیل کو بھیجا اور وہ پورا قافلہ پورا لشکر تحسنائس ہو گیا جل کے خاک ہو گیا اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ واقعہ میرے نبی کی ولادت سے پہلے ہے مختلف روایت ہیں کوئی کہتے ہیں دس دن پہلے ہیں کوئی بولتے ہیں دس دن دس مہنے پہلے ہیں کوئی کہتے ہیں دو سال پہلے ہیں مگر یہ تحہ ہے کہ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے کا یہ خصہ ہے یہ واقعہ میرے نبی کی ولادت سے پہلے کا ہے اب قرآن کا سلوپ بیان دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم طرح اے میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا اے جب نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تو دیکھیں گے کیسے نبی تو دنیا میں آئی نہیں تو دیکھیں گے کیسے تو یہی سے ہم وہابیوں سے کہتے ہیں اے اکل کے اندو میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جو آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا اس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کو دیکھ رہا تھا آنے سے پہلے دیکھنے والا نبی جانے کے بعد دنیا کو دیکھے تو کون تے حیرت کی بات ہے تو اللہ نے فرمایا علم طرح اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا وہے لوگوں نے بڑی کوشش کی قصیدوں کے بازو یہ آیت لگا دی یہ بڑے بڑے تیس مارخان جمع ہوئے بڑے بڑے پروفیسل لیٹرچر کے آئے اور کوشش کر کے جواب دیئے آیتِ کریمہ کا اللہ کے کلام کا ہاتھی ہاتھی آپ کیا جانے ہاتھی کیا ہے خورتم و طویل اس کی سن لبی ہوتی ہے اب خود لکھے تو لکھے لکھے پھار دیئے لوگوں نے کہا رہے پاگل ہو گئے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں اس کا جواب نہیں تو اس وقت کی اخلے انسانی آجیز ہو گئی اور سب بولنے پہ مجبور ہو گئے یہ بندے کا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اور آج بھی چیلنجے آج بھی چیلنجے اللہ فرماتا ہے کہ پاٹو بھی صورت میں مثلی ایک صورت اس کے جیسے بنا کے لاؤ ایٹم بم بنا لیے میزائل بنا لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھ لیے مگر ساری دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اس کے جیسے صورت بنا کے نہیں لاسکتے اور یہ بھی اللہ کا کلام ہے یہ بھی موجزہ ہے میرے نبی کا کہ کوئی بھی کتاب جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے عربی جس کو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا اس کو سور فاتحہ یاد ہے اس کو خلو اللہ یاد ہے ارے بھائی جس کو زبان عربی نہیں آتی اس کو یہ زبان کیسے یاد ہو گئی تو یہ اللہ نے اتنی آسان کر دیا اپنے کلام کو کہ ہر مومن کے دل میں محفوظ کر دیا اور ہر مومن کے لب پہ محفوظ کر دیا اور ایک چیز یہ کلام اللہ ہے تو اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو وہ پاور دیا وہ موجزہ عطا فرمایا جو اس وقت کا چیلنج تھا لیکن ہر نبی کو کوئی ایک کا چیلنج ملا لیکن میرے رسول کو تو چیلنجز ملے میرے آخا کے زمانے میں ہر چیز ترقیبیں تھی لیٹرچر کا وہی عالم تھا جادوگروں کا وہی عالم تھا جادوگری کا یہ عالم تھا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے بیٹھے بیٹھے فرشتے کیا کر رہیں اس ساتھ ڈال کے دیکھ لیتے تھے آپ اپنے گھر میں کیا کھا رہیں یہاں بیٹھے دیکھتا تھا وہ نے آج اس کے گھر میں یہ پکا اتنی ترقی کر چکا تھا یہ علم نجوم اس لیے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ ملہوں کے پاس جو جاتے ہیں جس کے پاس گئے وہ نہیں بول دیتا جادو ہے اب یہ آپ کٹنے کو جا رہے ہیں نہیں کٹنے والا بے خوب ہے آپ تہے ہو کے گئے کہ کٹو اب انہیں اگر یہ بولا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے تو بھاڑا نہیں نکلتا آپ گئے تو بولنا انہیں جادو ہے فلاں ہیں یہ ڈرائے دھمکایا تو پیسے نکلتے تو ایسے ایسے کلاس کلاسیکل ملہ ہیں اور ہر مسجد کے ملہ کے پاس ایک تعویز ہے کتاب اب کل بھی بیٹھ رہے ہیں تو ایسا بھی ہوں خیر و برکت کا تعویز خیر و برکت تعویز جب سے تو بیج رہا تو خود افلاس میں تیرا افلاس دور نہیں ہوا تو دوسروں کے اچھپکا رہا ہو تو یہ گلی گلی کے تعویزوں سے خیر و برکت نہیں ہوتی ہے تعویز کا تعلق خاص سے جو ہاتھ لگ جائے تو تعویز ہے اور ہاتھ میں نہ رہا ہے تو کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ بازار کے تعویزوں سے خیر و برکت ہوتی ہے اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ خدا کی قسم کوئی سید زیادہ لکیر مار کے دیکھے تو تعویز ہے اگر ہم لکیر کھیج کے دے دیں تو تعویز ہے ان کے بڑے بڑے نقش رہ جائیں گے یہاں لکیر کام کر جائے گی کیونکہ تعویز کا تعلق خاص سے اور تعویز کا تعلق لینے والے کی عقیدت سے سب سے اہم چیز ہے کہ عقیدہ کام کرتا ہے اگر آپ نے عقیدت سے لے لیا کہ حضرت نے مجھے دیا ہے میرا کام ہو گیا تو اللہ پورا کر دیتا ہے اگر دل میں ہوا کہ لیا میں کیا ہوتا کی تو زندگی میں تو تعویزہ بات بن جائے کچھ ہونے والا نہیں ہے تو ہر چیز ہے کانفیڈنس عقیدہ ہونا ڈاکٹر بولتا ہے کہ میں پیشنٹ کو ہیوی میڈیسن دے رہا ہوں پیشنٹ کا اپریٹ نہیں کر رہا پیشنٹ کا اپریٹ نہیں کر رہا میں دوائیں تو بھاری بھاری دے رہا ہوں تو پیشنٹ کیا کا اپریٹ کرنا ہے جب پیشنٹ کو عقیدہ تھا کانفیڈنس تو دو روپے کا ٹیبلٹ کام کر رہا تھا جب اس کا عقیدہ اڑ گیا تو دو ہزار کا انجیکشن کام نہیں کر رہا ہے تو ہر چیز میں یقین ہے آپ کو یقین ہو جائے تو کرم کی بارش ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں چیلنجز تھے ایک نہیں تھا لیٹرچر الگ جگہ جادو گری الگ جگہ فن سپاگیری الگ جگہ ہر ایک اپنے اپنے وجود میں ایک کمال رکھتا تھا اور ایسے ایسے کمالات کہ علوے نجوم بغاری شریف باب مغازی میں ایک حدیث ہے ایک ڈیلیگیشن یمن گیا اسلام پھیلانے تو وہاں صحابہ اکرام نے اسلام پھیلانے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا تعریف کر آیا کہ ہمارے نبی ایسے ہیں ان کا نام محمد ہے ان کے والد کا نام عبداللہ ہے ان کی والدہ کا نام ہے حضور کے کمالات بیان کیے تو حضور کے کمالات یہ بیان کر رہے ہیں وہاں بیٹے بیٹے جو حرما تھے یمن کے انہوں اپنے میزوں کو پھیکے پاسا بولتے ہو ادھر پھیکے ادھر پھیکے ادھر پھیکے پھیک کے ٹوٹل کرے ٹوٹل کر کے حضرت ماز بن جبل سے پوچھے آپ جی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں ان کا انتقال ہو کے چار دن ہو گیا وہ تو چار دن ہو گیا ان کا انتقال ہو کے اول نے کہا بھئے بھئے نکلے اوخت تو سرکار بقیدے حیات تھے بولے نہیں وہ انتقال کر گئے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر کے جب واپس آئے تو جس دن وہ لوگ بولیتے ہیں واقعی چار دن ہوا تھا حضور کا انتقال ہو گیا تو یہ بڑا ترقی کلا ہوا تھا علم اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے یہ علم کو اٹھا لیا یہ علم کو اٹھا لیا کیونکہ جب کوئی علم غلط طریقے سے استعمال ہوتا ہے تو پروردگار وہ علم کو ختم کر دیتا ہے ایک ہے یوس اور ایک ہے میسیوس تو یہ علم کو غلط طریقے سے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیلنجز تھے اب میں آپ کو ان چیلنجز کو سمیٹھتے ہوئے ایک دو باتیں بتا دوں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جب نبی کو بھیجا تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان اور اقیدہ ہے کہ جب سارے پیغمبروں کو اتنے کمالات دیا اس زمانے کے ریکوائرمنٹ جو تخاذے تھے ان کو اس حساب سے دیا تو ہمارے نبی کو جو ہے سارے خوبیوں کا مالک بنا کر بھیجا سارے کمالات کا مالک بنا کر بھیجا اب یہی سے ہماری اور بدعقیدہ وہابیوں کی ایڈالوجی میں ٹکرا ہوئے کہ یہ نبی کے پاس پاور نہیں مانتے ہیں اور ہم نبی کے پاس سارے پیغمبروں کا پاور مانتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنا پاور دیا گیا تھا اللہ رب تبارک و تعالی نے وہ پاور ہمارے نبی کی ذات پر جمع فرما دیا تو حسن یوسف دب عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہ داری یہ سارے کمالات کے ممبا یوں کہو کہ پھیلا دو تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی ذات بنتی ہے اور سب کو جمع کر دو تو ایک محمد رسول اللہ کی ذات بنتی ہے اب یہ پاور کو اُس زمانے کے غیر مسلم مانے اور میں تمہاری فکر کو جگانے کے لیے آج کے لیے سنی بریلوی دیوبندی سب کا نعرہ ہے صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو ملے آخل کے اندو صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو صحابہ کا عقیدہ پہلے اپنا ہو جب صحابہ کا عقیدہ ہوگا تو طریقہ خود بخود آ جائے گا اور عقیدے کے بغیر طریقہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے اب میرے آقا علیہ السلام کے پور یہ پروردگار میں جو پور دیا میرے رسول کو اور کیسا پور دیا میں تو اپنے دوستوں کی کیا بات بتاؤں عاشقین کی کیا بات بتاؤں نبی کے چانے والوں کی نبی کے دشمن بھی نبی کے پور کو مانتے تھے ابو جہل جیسا دشمن اسلام کا سب سے بڑا باغی باقیہ آپ نے سنا میں صرف نتیجے کے طور پر بیان کروں گا ابو جہل آیا اور آکے اللہ کے رسول سے کہا اے محمد تم اللہ کے نبی ہیں تم نبی ہیں میرے آقا نے کہا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں تم نبی ہو بے شک میں اللہ کا نبی ہوں تو ابو جہل نے حضور سے کہا اگر تم نبی ہیں تو جارہ چان کے دو ٹکڑے تو کر کے بتاؤ تم نبی ہیں تو چان کے دو ٹکڑے کر کے تو بتاؤ اللہ کے نبی نے کہا کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں چان کے دو ٹکڑے کر سکتا ہوں نبی نے تو نہیں کہا اور قرآن میں بھی کہیں نہیں آیا کہ یہ نبی ہیں چان کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں نہ اللہ بولا نہ رسول اللہ بولے پھر ابو جہل آکے مطالبہ کر رہا کہ اگر تم نبی ہیں تو چان کے دو ٹکڑے کرو تو ابو جہل جیسا مشرق بھی جانتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ پاور ہوتا ہے نبی وہی ہوتا ہے جس کے پاس یہ پاور ہوتا ہے تو میں یہ وہابیوں سے پوچھا کہ انہیں مشرق ہو کے پاور کو مان رہا انہیں مشرق ہو کے نبی کے پاور کو مان رہا تو کلمہ پڑھ کے بول رہا ہوں کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کوئی اختیار نہیں تھا تو اللہ ابو جہل کے جھوتے لے کے مار لے حالت شرک میں ابو جہل جس مقام پہ تھا تو کلمہ پڑھ کے وہ مقام پہ نہیں پہنچا اور اللہ کے نبی نے بھی کاؤنٹر میں یہ نہیں کہا کہ میں نے کب کہا ابو جہل کہ میرے پاس یہ اختیار ہے میں چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہوں میں نے کہا کہا ابو جہل نے مطالعہ بھی کیا تو رسول نے انکار نہیں کیا نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اب بخاضہ یہ مطالعہ ہے چاند کے دو ٹکڑے کر دوں تو میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے کر دیا تو نبی نے بھی بتایا کہ نبی وہ ہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ پاور ہوتا ہے یہ تو ابو جہل ہے یہ تو مشرق ہیں اور بڑے بڑے مشرقین نے آ کر اور یہ بھی یاد رکھنا کہ نبی کا موجزہ مانگنے والے کچھ عجیب عجیب قسم کے تھے جو ایمان لانے سے پہلے موجزہ طلب کرے وہ ایمان نہیں لائے یہ بھی غور کیجئے ایمان لانے سے پہلے بولے موجزہ نبی نے دکھایا کلبانی پڑے اور صحابہ اکرام کچھ ایسے ہیں جو ایمان لانے کے بعد موجزہ مانگیں اور یہ بھی اتباع ہے ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا اللہ نے اپنی خدرت دکھائی اور انہی کے ہاتھوں سے دکھائی انہی کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم میں نے تو تجھے خود پاور دیا ہے تو خود زندہ کر لے مردوں کو میں تو رب العالمین ہے تو تو میرا محبوب ہے خلیل ہے تیرے گو کا مجبور بھی جایا میں تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ فخود عرباتہ منت تہر اے ابراہیم چار پرندوں کو لے لے ان کو مانوس کر لے پھر ان کو کاٹ مونڈیاں اپنے پاس رکھ لے گوشت کا خیمہ بنا اور چار پاہڑوں پہ رکھ دے اب یہ ابراہیم علیہ السلام مونڈیاں اپنے پاس رکھ لیے گوشت کا خیمہ چار پاہڑوں پہ رکھ دیے اب اللہ نے فرمایا کہ سمت رہننا پھر ان کو پکار ابراہیم ان کو پکار ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو وہ چاروں گوشت کے لتھڑے پیسے ہوئے آپس میں سے ہٹے اور جس کا منڈا تھا وہاں آکے وہ لگ گئے اب پیغمبر کی آواز کو اللہ بتا رہا ہے کہ وہ پیغمبر جس کو میں پیغمبر بنا کے بھیجتا ہوں اس کے آواز میں اتنا کامال ہے کہ وہ پکارے تو مرگے اٹھ کے چلے آئیں تو یہ پور ہے پیغمبر کا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ پور ہمارے نبی کی ذات میں جمع فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام ساری کائنات پر اپنا اختیار رکھتے ہیں وہ خوبیاں جو پیغمبروں کو الگ الگ اللہ نے دی تھی وہ میرے رسول کی ذات میں جمع فرما دی وہ سلسلہ بہت طویل ہے میں کہاں تک آپ کو موجزات کا یعطا کروں لیکن اب میرے اپنے موضوع پر میں آؤں کہ یہ کمالات جو پیغمبروں کو دیا نبی کی امت میں وہ کمالات شفٹ ہوئے الگ الگ پیغمبروں کے کمالات تو غوث آدم پیرانے پیر فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے میں اپنے جدہ امدد محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں اب پیغمبروں کو بھی کمالات ملے اب پیغمبروں کے کمالات نبی کی امت کے اولیاء کو ملے جو جب میرے آقا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے اولیاء کی مثال ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی ہے اور ایک جگہ فرمایا کہ علماء ورسط الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہیں کہیں علماء نبیوں کے وارث غلطی سے یہ کتاب کے کیوڑے سمجھ رہے ہیں یہ مدرسے کے پڑھنے والے ہیں یہ زکاہ تو فطرے کی قوم اپنے کو وارث سمجھ نہیں مال کا مائل کھا کے پڑھنے والا وارث نہیں ہوتا جس کا قلب پاک ہو جاتا ہے وہی وارث ہوتا ہے یہ تو جب سے نکلے ہیں فطرے ہی فطرے ہیں بمبئی میں جتنی مسجدیں اتنے جھگڑے جتنے امام اتنے فرقے ہیں علماء جہاں قرآن و حدیث میں بولا جاتا ہے وہاں یہ نہیں ہے یہ لوگ نہیں ہیں العلماء سے مراد العرفہ جہاں قرآن میں اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے سب سے زیادہ علماء ڈرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ ندر یہی ہیں اللہ تو بول رہا علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ندر اور بے باک ینہو ہیں خوف خدا تو نہیں ہے اللہ فرما رہا مولانا علماء ڈرتے اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کی پریکٹیکل لائف ان کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے مدرسے کے چندے کھا جا رہے ہیں مجید کے چندے کھا جا رہے ہیں یہ کھا جا رہے ہیں وہ کھا جا رہے ہیں ہر چیز کھانے پہ لگے ہوئے ہیں ڈر ہوتا تو کھاتے کہاں سے تو پتا چلا کہ یہ علماء سے مراد یہ نہیں ہے علماء سے مراد وہ ہے جو عارفین ہوتے ہیں مولوی جب چلتا ہے تو فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ولی جب چلتا ہے تو فتنے دب جاتے ہیں ہر دور میں مولویوں نے فرخے بنائے ہر زمانے میں علماء اچھے بھی رہے علماء رجد و ہدایت کا مرکز و منبر بھی رہے مگر کب وہ علم جب عارف ہو گئے خالی علم رہے جھٹکے کھاتے بھی رہے ابن تیمیہ صرف علم تھا جھٹکے کھاتا رہا ابن خیم علم تھا جھٹکے کھاتا رہا موضودی علم تھا جھٹکے کھاتا رہا تھانوی صاحب علم تھے جھٹکے کھاتے رہے جو خالی علم تھے جھٹکے کھائے اور جو علم کسی ولی کا دامن پکڑ لیا اور عارف ہو گیا تو وہی ہدایت دینے لگا تو جتنے عالم ہیں یہ نہ کسی نہ کسی کے در سے بابستہ ہیں کسی نہ کسی کے دامن سے بابستہ ہیں جب یہ علم ہجاب اکبر ہے یہ نے جب ہٹا عرفان کی منزل میں آیا اور دو جنگلوں میں بتا دوں کتاب کا پڑھنے والا عالم عارف نہیں ہو سکتا جو سینے سے لے وہ عارف ہوتا ہے جو سینے سے لے اور جو نظروں سے پیئے تو اللہ کے ولیوں کے پاس آ جائیں تو ہر زمانے میں مولوی جھگڑا کرتے رہے مگر کسی زمانے میں کوئی ولی جھگڑا نہیں کرے اے تو بتاؤ ہر دور میں ولی تھے نا بابا بابا دنزہ تھے مغدو میں مہیمی تھے ہندوستان کے ڈلی کے گلی گلی میں ولی اللہ تھے مگر تاریخ میں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ولی کا وہ ولی سے پنگا یہ ولی کا وہ ولی سے جھگڑا تاریخ اسلام ہندوستان بتاتی ہے پوری دنیا کی تاریخ بغداد میں اولیاء ہی اولیاء تھے جھگڑا نہیں تھے مگر اس زمانے کے مولوی بھی اولیاء سے جھگڑا کر رہے تھے نظام الدین محبوبِ الٰہی بیٹھے ہیں مولویوں کو تکلیف اتنا مرور تھا بادشاہ کو جا کے چڑھاتے تھے مہبوبِ الٰہی نہ کسی کے باپ کا لے کے نہ کچھ کر کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اب بخلوقِ خدا آ رہی ہے عوام تو عوام بڑے بڑے آنکھیں خدموں میں جھگ رہے ہیں اب یہ مولوی صاحب کو تکلیف کیا ہو رہی ہے ہم اتنے بڑے عالم شیخ الحدیث ہم مفتی ان کے پاس کئی کا مجمع ہے اور یہ کیا ہے بھائی جب دیکھو لوگا مجمع جمع کر رہے ہیں آپ پنگا لینا شروع کریں مہبوبِ الٰہی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے بادشاہ کو جا کے چڑھائے یہ آپ کے خلاف ہیں عیساء ہیں مجمع جمع کر رہے ہیں کبھی بھی اڑ گئے اب انہیں ہاؤ دیکھا نہ دیکھا بھائیوں میں آگے بلا آدمی کو بلا جا کے نظام الدین کو بلا کے لاؤ اب یہ چڑھا ہے مولوی دربار میں نظام الدین کو بلا کے لاؤ مہبوبِ الٰہی نے کہا میں نہیں ہوں گا تیرے دربار میں تجھے جو کرنا ہے کر لے اس کو کئی جنگ میں جانا تھا تو تیاری کر کے جنگ میں گیا اور جاتے جاتے بولا واپس آنے کے بعد اس کو ختم کر دوں گا نظام الدین کو ختم کر دوں گا حضرت سن لیے مولیدین بھی بیچے نے انہیں جنگ کو گیا واپس آیا پانی پت پہ آیا دلی سے قریب آکے لوگوں نے کہا حضور اب ارادہ فرمائے آ چکا ہے پانی پت کے پاس ہے اب شہر میں داخل ہوا بات وہاں بھی اعلان کیا کہ نظام الدین کا قتل سب سے پہلا میرا کام ہے سارے مولوی اس کو چڑھا کے رکھ دیئے تو مہبوبِ الٰہی کی زبان اللہ کی زبان تھی مہبوبِ الٰہی کی زبان اللہ کا اللہ کی زبان تھی تو مہبوبِ الٰہی نے زبان سے اتائی فرمایا ہنوز دلی دورست تاریخِ عالم میں یہ جملہ ضرب المثل بن گیا دلی سے ستر کلومیٹر دور پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے فرمایا ہنوز دلی دورست ابھی دلی بہت دور ہے والے رات کو سویا رات ہی رات مر گیا اللہ کے ولی کی زبان سے رگلا دلی دور ہے تو دلی میں آنے ہی سکا تو سارے مولوی مل کے جو چڑھاتے رہے یہ کچھ نہیں کرتا کہ اللہ کے مہبوب نے کہا دلی نہیں پہنچے گا تو نہیں پہنچا تاریخِ اسلام پڑھئے تو پتا چلے گا کہ سید احمد کبیر رفائی نہیں جانتے آپ کون ہیں خدا کی قسم سلسلے رفائیہ کے امام ہیں اور غوثِ آدم کا زمانہ ہے پیرانے پیر کے بھانجے ہیں اور رات دن بڑے پیر کی خدمت میں رہتے ہیں اور غوثِ آدم نے خوب نوازا فرمایا کہ احمد کبیر رفائی کو میں نے چھےالیس مرتبے تیہ کر آئے ہیں چھےالیس منزلیں میں نے تیہ کر آئیں اور فرمایا کہ کچھ منزلیں رہ گئی ہیں میرے پردہ فرمانے کے بعد میں قبر سے تعلیم دوں گا اور وہاں منزلیں تیہ کر آنگا سید احمد کبیر رفائی کا بول والا تھا مولویوں کو سمجھ میں نہیں آیا بڑے بڑے مولانا تھے شیخ اللہ دیز بفتی ان کو تکلیف ہونے لگی تو پہلے یہ اڑا ہے سید احمد کبیر سید نہیں ہے کیا بولے دیکھو آپ شہریں بدل گئے اسٹائل نہیں بدلا تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو سید احمد کبیر سید نہیں ہے اتنا پورو پگنڈا کرے سید نہیں ہے سید نہیں ہے یہ کسی چھوٹے موٹے کی روایت نہیں ہے پیرانے پیر محبوب سبانی خود فرماتے ہیں کہ سید احمد کبیر رفائی کو جب کہا گیا اس وقت کے مولگیوں نے کہ یہ سید نہیں ہے تو ان کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی کہ میرے نصب کا انکار کر رہے ہیں میری سیادت کا انکار کر رہے ہیں تو مدینہ شریف سید احمد کبیر رفائی پہنچے تو پیرانے پیر غوث آدم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی جالی کے سامنے سید احمد کبیر رفائی کھڑے ہوئے اور کھڑے روکے اتنا ہی پکارا یا جدی یا رسول اللہ کیا میں آپ کی اولاد ہو کے نہیں ہوں میں آپ کی حال ہو کے نہیں ہوں میرے آخا اگر میں آپ کی حال ہوں تو درہا ہاتھ نکالیے میں ہاتھ چھومنا چاہتا ہوں درہا دست مبارک نکالیے میں ہاتھ چھومنا چاہتا ہوں یہ طلب کے حالے رسول نے رسول سے تقاضہ کیا تو جالی مبارک سے دونوں ہاتھ برامد ہوئے جالی مبارک سے دونوں ہاتھ برامد ہوئے تو پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ سید احمد کبیر نے رسول کے ہاتھ کو چھومنا اور عبدالخادر نے بھی ہاتھ کو چھومنا اور ستر ہزار حاجیوں نے رسول کے ہاتھ کو چھوما تو ہر دوانے میں مولویوں کی عادت رہی پہلے یا تو سید نہیں ہے بول دو اگر سید ہیں تو راضی ہے بول دو اگر سید ہیں اور الحمدللہ یہ دونوں فتحے میرے اوپر ہیں کچھ تو ڈھرتے ڈھرتے بولتے نہیں نہیں یار وہ سید ہیں کیونکہ ان کے بڑے سر چھوکا ہے میرے سامنے اب سید تو نہیں بول سکتے کہ سید نہیں ہے ساری دنیا جانتی ہے میرا نصب کیا ہے چھوٹے موٹے گمہ دانہ بنا کے ناچ رہی خدا کی قسم حیدرباد سے لے کے بغداد اب بغداد سے لے کے کرولہ کرولہ سے مدینہ تک گمہ دوں پر سلسلہ ہے بولا آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے گمہ غوث آزم کی گمہ کے سامنے یہ میرے دادا کی گمہ دا ہے حیدرباد میں سرکار سید موسیٰ صاحب قبلہ قادری اور ادھر آستانہ میرے جد سرکار سید شاہد دلتیف لہوالی جو بغداد سے میرے دادا تشریف لائے یہ ان کا آستانہ ہے اور ادھر میرے جد عمجت سید پیرشاہ مہیدین ثانی دن کا لقب مہیدین ثانی تھا اور دنیا ولایت میں کسی ولی کا لقب مہیدین ثانی نہیں ہے اکیلے میرے دادا کا لقب مہیدین سیرت میں صورت میں عمر میں کرامتوں میں مکمل غوث آدم کی شباہت تھی تو اللہ کی جانب سے لقب ملا مہیو دین ثانی تو یہ نصب تو میرا انکار نہیں کر سکتے ہاں یہ بول دیتے ہیں کہ قادم پاشا شیعہ ہے وہ تو یہ کھیل پرانے نئے توڑی ہے اس زمانے میں بھی جب کسی سیدزادے سے پنگا ہوتا تھا تو یا تو اس کو سیادت کا انکار کر دو اور اگر سید ہے تو رابضی ہے بول دو شیعہ ہے بول دو یہ سمجھ گئے بہت بڑے دین کی خدمت کرے ہیں تو میرے دوستو ہر زمانے میں اولیاء اللہ ہی رجد و ہدایت کے مرکز رہے مولوی رجد و ہدایت بھی پاتے رہے مگر وہ مولوی رجد و ہدایت پائے جو کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو تاریخ اسلام کا وہ سنیری واقعہ میں نے بارہ سنایا کتاب پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا در کو پکڑنا پڑتا ہے در کو آپ کو میں نے شم تبریز کا قصہ سنایا آپ کی لذت اور آپ کی فکروں کو جھجوڑنے کے لیے میں وہ واقعہ آپ کو پھر سناو کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت آج ساری دنیا کے علم عالموں کے علم کو جمع کر لو تو مولانا روم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا کروڑو ایڈیشن چھپ چکے اور ہر زبان میں مسلمی شریف کا ایڈیشن چھپ چکا اور ہر وقت ایک نئے انداز میں اس کی تشریح ہو رہی ہے اور دنیا مل کے تشریح کر رہی ہے معنی ختم نہیں ہو رہے مولانا روم کے کلام کے ایک سمندر کو کوزے میں بڑھ دیا مولانا روم نے علم کا سمندر اس کی اندر ہے ایسے بڑے عالم جو اپنے وقت کا جید عالم دین ہے جہاں دنیا کے بڑے بڑے اسکالر پڑھنے کے لئے آتے اور وہ مولانا روم کوئی کلاس روم بس نہیں ہوتی تھی تو جنگل میں جا کے پڑھاتے تھے ایک ایک وقت میں اٹھے ٹائن ستر ہزار طلبہ اسٹوڈنٹ ان کی کلاس اٹھن کرتے تھے تب جنگل میں بیٹے رہتے تھے اُو زمانے میں اللہ کے قل اندر تھے شم تبریس کوئی کہتا تھا دیوانے ہیں کوئی کہتا تھا پاگل ہیں کسی پہ کھولے نہیں تھے آج بھی ایسے ایسے بمبئی میں ہے کچھرے کی کچھرا جہاں پھیکتے ہیں وہاں پڑھے رہتا ہونے ننگا اینہوں جا کے بیٹے ہوئے ہیں بابا دعا کرو بابا دعا کرو بابا میں پوچھا بھئی کو نہیں ہے یہ پاگل جو ہے کچھرے کے پاس پڑھا ہوا ہے گندگی پہ پڑھا ہوا ہے ہے کون ایک صاحب بول رہے ہیں بہت پہنچے ہوئے بہت انچی ہستی ہے بیٹا انچی ہستی تو تیری ہے جو پچھانا سب سے بڑے تو تمہیں جو اس کو دیوانے کو پچھانے پاگلوں کے پاس جا کے بڑھ جاتے تو مولانا شم تبریس کے بارے میں بھی لوگوں کے مختلف خیالات تھے کوئی کہتے تھے ولی ہے کوئی کہتے تھے مذہوب ہیں کوئی کہتے دیوانہ ہے بگر کسی کو مولانا روم سے کبھی سابقہ بھی نہیں پڑھاتا لیکن سنے تھے ایک دیوانہ پھرتے رہتا ہے ایک بار مولانا روم کی مجلس پہ پہنچ گئے درزگاہ میں آمنہ سامنا ہو گیا مولانا روم کتاب پڑھا رہے ہیں شم تبریس نے پوچھا دونوں کی نظریں ملی تو شم تبریس نے پوچھا مولوی ہی چیکیس یہ کیا ہے تیرے سامنے اب ظاہر ہے کہ اتنی موٹی کتاب ایک دیوانے کو کیا سمجھائیں علم کا خزانہ علم کا سمندر ہے تو مولانا روم نے سوچا دو جملوں میں جواب دے دو بولے انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے تیرے سامنے مولوی ہی چیکیس یہ کیا ہے تو مولانا روم نے کہا کہ یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا وہ کتاب اٹھائے لے آگے بولی میں پھک دیئے اب چیخ و پکار شروع بھی واقعے کوئی شارٹ کر رہا ہوں چیخ و پکار کرے ارے پاگل دیوان نے کتاب پھک دیا تو انہیں بولی میں پانی میں کوئے میں پھک دیا جھکے دے گے تو کتاب ڈوب چکی تھی اتھی موٹی کتاب چیخے چلائے تو شم تبرز نے کہا کیا چیختہ ہے کتاب چاہیے تیرے کو بلے کیا خاک ملے گی کتاب پانی میں ڈال دی اندر کیا ملے گی تو پانی کو حکم دیا پانی کتاب لے کیا پانی اُبلتا ہوا آیا اوپر کتاب ستے پہ تھی اٹھا کے کتاب دے دی یہ کتاب لے لے اب مولانا روم کی حیرت کی انتہا نہیں پانی میں ڈوبی ہی کتاب نہ ستر پہ پانی نہ جلد پہ پانی ایز ایٹ اس کتاب ہاتھ میں دے دی تو اب مولانا روم کبھی شم تبرز کی صورت دیکھتے ہیں کبھی کتاب کو دیکھتے ہیں اب حیرت سے بولے حضرت یہ کیا ہے تو بولے یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا تو اُدھرے بڑے عالم کو گولنا پڑا دامن پکڑ کے غلامی میں آئے شم تبرز کی تو اب عارف ہوئے پہلے سریبالین تھے کتاب میں کھوئے ہوئے تھے لیکن جب دامن سے وابستہ ہوئے غلامی میں آئے اب عارف ہوئے تو عارف ہو کے پکار اٹھے کہ مولوی ہرگز نہ شب مولا روم تا غلامی شم سے تبرزی نہ شد ارے جب تک میں نے غلامی اختیار نہیں کی اس وقت تک مولوی کہلانے کا میں لائق نہیں بنا تو ہر دوانے میں علماء اپنے علم کو چھوڑ کر اللہ کے ولیوں کے پاس آئے تو ظاہر ہے کہ ان کو وہ کمالات بھی عطا ہوئے تو یہ نبی کے جانشینوں سے قریب ہوئے اس امت کے اولیاء اللہ وہ کمالات لے کر آئے اللہ نے جو کمالات پیغمبر ہمارے نبی کو عطا فرمائے وہ کمالات الگ الگ انداز میں امت کے اولیاء میں تقسیب ہو گئے کسی نہ کسی ولی کو میرے غوث فرماتے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقشے قدم پر ہے اولیاء اللہ کے بھی کیٹیگریز ہیں بہت سارے ولیوں کو دیکھیں گے آپ ہے تو ولی مگر رہتے ہیں بڑے کرروفر سے شاندار کپڑے پہنتے ہیں کالین بچھاوا ہے کارپیٹ بچھیوی ہے دربار سجاوا ہے پردے پڑے ہوئے ہیں اب اندر جاتے ہیں آدمی چکراتا یہ کہہ کے ولی ہے یہ تو تکیہ لگا کہ گدی پہ خالین پہ کارپیٹ پہ اور کپڑے بھی کیا شاندار پہنے ہیں انہوں ولی کیسے ہوتے ہیں ارے اقل کے اندھے جب اللہ رب تبارک و تعالی ان کو کسی نبی کے نقشے قدم پر کرتا ہے تو جو ولی بڑی شان و کرروفر سے رہتے ہیں تو ان کا اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ولایت سلیمانی ملی ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نقشے قدم پر ہے بادشاہت وہ نبی نے کی ہے تو یہ بھی دنیا میں روحانی شاہیت کر رہے ہیں بڑے کرروفر سے رہتے ہیں یہ بھی ولی ہیں ایتا نہیں ہے کہ پھٹے کپڑے پہنا تو ولی ہے جوپڑی میں رہنے والا ولی نہیں ہے ولی بھی محلوں میں رہتے ہیں بلایت ہو جاتی ہے اب یہ ہے کہ بعد اولیاء اللہ چھوڑ دے کے بھی نکل جاتے ہیں ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بادشاہ تھے بلخ کے چینج جاتے جاہرے کے بڑی سلطنت تھی ایک بار ان کی کنیز لونڈی روزانہ ان کے بستر کو صحیح کرتی اب جاہرے کے بادشاہ کا بستر تھا تو کیسا ہوں گا مخمل کا بستر کبرہ بادشاہ کا روزانہ اس کو بستر کو صحیح کرتی ایک دن لونڈیا کو خیال آیا کائیسا بستر ہے درہاں دیکھنا تو چاہیے بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا روزانہ ساپ کرتی ہوں کبھی بیٹنے کا اتفاق نہیں ہوا ایک دن اندر سے دل پکا رہا بستر پہ لیٹی تو نین آگئی سو گئی حضرت ابراہیم ادم جب سلطنت کا کام کر کے کمرے میں آئے تو دیکھا لونڈی مس سو رہی ہے بستر پہ غصہ آیا کہ اس کی اتنی جرت کہ بادشاہ کے بستر پہ سو گئی کوڑا نکالا نکال کے ایک زور سے مارا انہیں تو سوری تھی یہ رکھ کے زور سے رسید کرتے ہی اٹھی انہیں اور دیکھا بادشاہ کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور جلال ہے تڑپ دے ہی بارے تو اور مار کھا کے ہسنے لگی ہسنے لگی ہسنے ان کو اور غصہ آیا میں مارا اور انہیں ہسنی دوسرا مارے پھر ہسنی تیسرا مارے پھر ہسنی انہوں مارتے جا رہے ہیں انہوں ہسنے جا رہی تنگا کے بولے ہری کم بخت مار مار کے تجھے زخمی کر دیا ہسنی کیوں بولی بادشاہ سلامت ایک بار سونے کی اتنی صدا جو ایک بار سویا اس کی اتنی صدا اور جو زندگی پر سو رہا اس کی کیا صدا ہوں گی بس وہی سے دل کی دنیا بدلی تخت و تات چھوڑے جنگل کی راہ لے لی جنگل میں یادِ الہی میں مصورف رہے اب قوم وزیر آدم حکومت سمالے تخت پر بیٹے نہیں برسوں کی تلاش کے بعد ایک جگہ حضرتِ عبرائیم عدم دریا کے کنارے بیٹے ہوئے ہیں بال بڑے ہوئے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے اور ہاتھ میں سوئی تاگاہ ہے گڑری سی رہے ہیں وزیر آدم سپائی پچھان لی ہے بادشاہ سلامت ہے آکے عدب سے کڑے رہے بھولے سرکار تخت شاہی انتظار کر رہا ہے چلیے حکومت سمالی ہے تو فرمایا کس پہ حکومت کروں کس پہ حکومت کروں بھولے ریایہ منتظر ہے آپ کی بھولے ریایہ میں کوئی بدواش بھی ہے کچھ باقی بھی ہے کچھ سمجھدار بھی ہے میں من پہ کیا حکومت کروں بھولے پھر جنگل میں کیوں پڑے ہیں بھولے یہاں میری نئی حکومت شروع ہو گئی ہے یہاں میری نئی حکومت شروع ہو گئی ہے اور یہاں سارے کے سارے فرما بردار ہیں نافرمان کوئی نہیں ہیں بھولے سرکار اس بات چمجھ میں نہیں آرہی تو سوئی اٹھا کے دریا میں ڈالا سوئی اٹھا کے دریا میں ڈالا اور دریا میں ڈال کے پانی کی طرف دیکھ کے فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ تو مچھلیاں جو ہے موں میں سوئی لے کر آگئی تو فرمایا یہاں میری حکومت چل رہی ہے کہ ساری دنیا میری تابہ دار ہو گئی ہے میں اس کا تابہ دار ہو گیا اور ساری دنیا میری تابہ دار ہو گئی ہے تو اولیاء اللہ کی بیسال ایسی ہے کہ بڑے کر و فرصے رہتے ہیں کوئی ولی بہت حسین و جمیل ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو ولایت یوسف ہی ملی یوسف علیہ السلام کے نقصے قدم پر ہے اور بہت سارے اولیاء اللہ ہیں جو بیشلر ہیں شادی نہیں کرے بہت سارے ولی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی نظام الدین ویبیلائی نے شادی نہیں کی مقدوم سمنانی نے شادی نہیں کی سابرے کلیر شادی کرے رات کو بیوی کو دیکھے جل گئی پوچھے کون تو بلے آپ کی بیوی ہوں بلے اللہ کی بھی بیوی ہوتی جو جلالی نظر ڈالی فناف اللہ کی منزل میں تے جلالی نظر ڈالی بیرو مرشد کی بیٹی تھی حضرت بابا فرید کی بیٹی تھی مامو کی بیٹی تھی نظر ڈالی تو دولن جل کے خاک ہو گئی تو لوگوں نے سمجھا کہ بھائی اب ان کے معاملات پر جانا نہیں چاہیے تو کئی اولیاء اللہ ہیں جو شادی نہیں کرے اب کیوں نہیں کرے تو کہا جاتا ہے کہ ان کو ولایت عیسیٰ بھی ملی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقص قدم پر ہے تو خوص عظم برماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقص قدم پر ہے تو اب سب سے بڑی ولایت ایک ولایت سلمانی ہے ایک ولایت مصبی ہے ایک ولایت سبی ہے یہ ساری ولایتوں پر افضلیت رکھتی ہے ولایت محمدی تو خوص عظم فرماتے ہیں کہ میں ولایت محمدی کا حامل ہوں جو سارے کمالات پیغمبروں کو دیا گئے تھے وہ پیارے کمالات میرے نبی کی ذات میں ہیں اور میرے نبی کے نقص قدم پر چلا ہوں تو وہی کمالات عبدالخادر جیلانی کی ذات پر جمع ہے پھر آنے پھر خوص عظم فرماتے ہیں کہ بلہ عردے کوئی ایک دعویٰ ہے بڑے بڑے دعوے دار اولیاء اللہ میں پیدا ہوئے کسی نے کہا آنا لاک میں اللہ ہوں کسی نے کہا سبانی ماں آدمہ شانی میں سبان ہوں پاک ہوں میری ذات بہت بڑی عالی ہے خدای کے دعوے دار بہت پیدا ہوئے خدا ہونے کا دعویٰ کئی لوگوں نے کیا اور میرے دوستو اس وقت کے بھی مولوی نہیں سمجھے جیسے آج کے نہیں سمجھتے نا عدت منصور نے کہا آنالحق میں حق ہوں مولویاں بلے کافر ہو گیا کافر ہو گیا اب مولویاں بلے فتوہ دو مولویوں کا زور تھا بادشاہ کوئی بلے کافر ہو گیا کافر ہو گیا بادشاہ بلے مولوی ملکے بول رہی چڑھا دو سولی پہ چڑھا دیئے انہوں بھی چڑھ گئے سولی پہ لیکن عقل کے اندے اس وقت کے مولویوں کو سنجھنا چاہیے تھا انہوں جو بولے کیا صحیح بولے غلط بولے انہوں نے جو آنالحق کہا یہ صحیح بولا یا غلط بولا قرآن کی روشنی میں تو صحیح بولے قرآن کی روشنی میں تو مولانا روم نے فلسفہ کھولا مولانا روم بولے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پہ گئے تو جھاڑ سے آواز آئی یا موسیٰ انی ان اللہ فقلا نالیک اے موسیٰ میں اللہ ہوں اپنی نالین اتار دے یہ وادی مقدس ہے تو موسیٰ علیہ السلام چپل اتار دے جھاڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے جھاڑ کے سامنے آواز کہاں سے آئی جھاڑ سے آواز آئی یا موسیٰ انی ان اللہ جھاڑ سے آواز آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تجلی ڈالی شجر پہ شجر پہ تجلی ڈالی تو شجر بولا اب جب بشر پہ تجلی ڈالی تو بشر بولا نامہ جھاڑ بولا یا منصور بولے یہ تو اللہ کی تجلی بولی مگر مولویوں نے فتوہ دیا سنی دے دیئے فانسی دے دیئے کیا کیا تماشے کرے یہ سب کچھ کرے مولوی اس زمانے کے لیکن خدا کی قسم ان کا آستانہ آج بھی بنا ہوا ہے اور مرجع خلائق ہے بغداد میں سب لوگ زیارت کو جاتے ہیں مدار شریف پر بغداد شریف میں درگا بنی دیئے گمت بنی دیئے میں پوچھ رہا ہوں اس وقت کے مولویوں سے ارے ایسے کیسے کافر تھے جس کی گمت بن گئی ایسے کیسے کافر تھے جو زیارت گاہے خاص و عام ہو گیا اور اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ آستانی کی زیارت کو گئے ہیں تو پتا چلا کہ ہر وقت مولویوں کی فکر ہی الگ ہوتی ہے عارفین کی فکر الگ ہوتی ہے ان کا مزاج الگ پیرانے پیر غوث آدم دستگیر وہی پنگا شروع ہوا جب منظم علایت پہ میرے غوث بڑے اور یہ بھی تاریخ اسلام کی حقیقت بطا دوں یہ جلال غوثیت ہے اور خدا کی قسم خیامت تک کے علماء کا وقار میرے غوث نے باقری رکھا ورہا تاریخ بتاتی ہے کہ ہر وقت بادشاہوں نے اولیاء اللہ کو بلا کر دربار میں ظلیل کیا پوری تاریخ پڑیا پیرانے پیر کے پیدا ہونے سے پہلے ولادت سے پہلے امام حیمد بن عمبل کو کوڑے لگا دیئے امام عظم کو خید کر دیئے امام شاہ فعی کو زہر دے دیئے کائی کے لیے سیدوں کے چانے والے تھے امام شاہ فعی خصور کیا تھا نبی کی آل سے محبت کرتے تھے اب سیدوں کو ٹپکا ہو اور جو سیدوں سے محبت کرے ان کیوں بھی ٹپکا ہو ایک مداز تھا اور آج بھی وہی ہے سیدوں کی دشمنی سیدوں کی دشمنی اور جو سیدوں سے محبت کرتا اس کو بھی دیکھ کے بولتے فلان کا چانے والا ہے تو یہ آل رسول کی محبت بہت رنگ لاتی ہے اور بڑا امتحان دینا پڑتا ہے سلا بڑا شاندار ہے نا انام بہت بڑا ہے تو امتحان کی منزل دے تو گزرنا ہوگا تو ہر دومانے میں بڑے بڑے بذرگوں کو دربار میں بلا کے سزا دیتے تھے عادت بڑی بھی تھی بلاو کوڑے دو اور جتنے اہمہ اہلے بیتھ ہیں یا تو یہ ظاہر سے مرے یا ختل ہوئے امام حسن کو ظاہر دیا گیا امام موسیٰ رضا امام علی رضا ظاہر سے مرے امام تقی ختل ہوئے امام اسکری یہ جتنے نبی کی حال ہے اس زمانے کے مولویوں نے ظاہر دیا اپنے راستے کا کانٹا سمجھا نبی کی حال کو تو سوچے کہ ختل کر دو یا ظاہر دے دو بادشاہ کے ذریعے ختل کروا دیئے دروار میں بولائے پٹوا دیئے ایک ساجش کری کہ حاجش کرتے تھے علماء اُس زمانے کے یہی دور چلتا رہا جب پیرانے پیر غوثِ آزم منصبِ ولایت پر تشریف فرما ہوئے تو غوثِ آزم کی مجلس پر پچاس پچاس ہزار لوگ بیٹھے رہتے تھے غوثِ آزم کا واضح ہوتا ہے اور وہ واضح پیرانے پیر کا کہ سامنے بیٹھنے والا جیسا سنتا تھا اور آخری بیٹھنے والا بھی ویشی سنتا تھا یہ پور ہے آج ہم کو لوڈش پکر کی ضرورت ہے مگر پیرانے پیر پچاس ہزار کے مجمع سے خطاب کرتے ہیں اور جو جہاں بیٹھا ہے اسی انداز میں سنتا تھا جیسے سامنے والا سنتا ہے ایک بار اور غوثِ آزم کی نظر کا کیا حالم ہے میرے دوستو سوچو ایک بار پیرانے پیر واضح فرما رہے ہیں حضور کے خلیفہ شیخ علی دربار میں غوثِ آزم کا واضح سن رہے ہیں اور اچانک شیخ علی کی آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی انہوں آنکھ بن کرے پیرانے پیر ممبر سے اتر گئے اور ممبر سے اتر کے شیخ علی اپنے مرید کے سامنے ہاتھ بن کر کھڑے ہو گئے جب ان کی آنکھ کھلی تو غوثِ آزم ممبر پہ چڑھ گئے یہ جو خلافِ معمول مریدوں نے مندر دیکھا کہ پیرانے پیر محیوبِ سمانی مرید کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے ہیں تو لوگوں کی جب حیرت بڑھی تو میرے غوث نے کہا کہ تم لوگ حیرت زدہ ہو کہ میں نے شیخ علی کے سامنے ہاتھ بان کر کیوں کھڑا ہوا ابھی ابھی یہ خواب میں رسول اللہ کا دھیدار کیا ہے ابھی ابھی اس نے خواب میں رسول اللہ کا دھیدار کیا ہے اب میرے دوستوں سونچو شیخ علی خواب میں رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور میرے پیر یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں یہ کیا دیکھ رہا ہے سارے ولیوں کی ولایت کا جہاں انتہا ہوتی ہے میرے غوث کی مہا ابتدا ہوتی ہے اس لیے ولیوں کے شہنشاہ کہلاتے ہیں اور غوث آدم کا مسئلہ تو یہ ہے میرے دوستو چھوٹے موٹوں نے غوث کی کرامت بیان نہیں کی ہے آج کل تو وہ پیروں کی ہمارے پیر ہمارے پیر ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام دیکھے تو کدھر سے بھی نورانی نہیں ہے کہیں سے بھی نورانی نور کا میار کیا ہے ان کے پاس نہیں معلوم ہے بس پھیکم باقی چل رہی ہے لیکن خدا کی ختم پیران ہے پیر اس ذات کریمہ کا نام ہے کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنی مجلسوں میں غوث کی کرامتیں بیان کرتے تھے چھوٹے موٹے نہیں اور یہ بھی میرے غوث آدم کی شان ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں آنے سے پہلے پیغمبروں نے بشارت دی ہے تو پیرانے پیر کے پیدا ہونے سے پہلے ولیوں نے بشارت دی ہے مجلس بیٹی ہے سرکار جنید بغدادی میفیل میں موریدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو غوث آدم کے پیروں کے پیر پیروں کے پیر ہیں اچانک میفیل میں سرکار جنید بغدادی نے ایک زور سے نعرہ لگایا اور نعرہ لگا کے فرمایا بلالا اینی علا راسی اے عبدالخادر تمہارے خدم میرے گررن پہ میری سر پر میرے آنکھوں پر عبدالخادر لوگ دیکھ رہے ہیں عبدالخادر نام کے تو کوئی آدمی نہیں ہے یہاں پر بار بار یہ نعرہ لگا رہے ہیں غوث آدم کی ولادت سے دیوڑ سو سال پہلے بلالا اینی علا راسی تو لوگوں نے پوچھا سرکار جنید سے کہ شیخ آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ عبدالخادر تمہارے قدم میرے سر پہ میرے کاندے پر میری آنکھوں پر فرمایات چوتھی صدی ہجری میں اللہ کا ایک ولی پیدا ہوگا سیدزاد گھرانے میں جس کا نام عبدالخادر ہوگا اور وہ اللہ کے حکم سے اعلان کرے گا کہ قدمی حاضی اللہ رقبت لکل ولی اللہ کہ یہ میرے قدم سارے ولیوں کے کاندوں پر ہوں گے تو سب سے پہلے جنید نے اپنی گردن جھکا دی کہ عبدالخادر تیرے قدم کاندے پہ نہیں بلکہ جنید کے سر پہ بھی ہے اور آنکھوں پہ بھی ہے تو پیرانے پیر کے پیدا ہونے سے پہلے اولیاء اللہ نے غوث آدم کی ولادت کی بشارت دیئے تو یہ نبی کے نقش قدم پر جو غوث آدم نے فرمایا کہ میں اپنے جدہ حمدد محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں تو پوری کمالات پورے خوبیاں لے کے غوث آدم پیدا ہوئے کسی آشق نے کہا کہ بجنے کو ہے جہاں میں لا اینکم کا ساس بجنے کو ہے جہاں میں لا اینکم کا ساس اور کھلنے کو ہے انا بشر و مثلکم کا راست بالکل وہی مقام ہے سکنت نہ ہو تو کیا حادی تو ہیں جرید شریعت نہ ہو تو کیا اور ابن رسول تو ہیں رسالت نہ ہو تو کیا نائب تو ہیں نبی کے نبوت نہ ہو تو کیا وہ پیشوہ علی کے یہ پیرو علی کے ہیں وہ بہرے بے کنار یہ موتی اسی کے ہیں اب محبوب ہیں محبوب ہیں سراپا وجود ہے اور قصہ یہ مختصر ہے کہ جد کا وجود ہے وہ غوث آدم کی ذات ہے جو اپنے جد امجد محمد الرسول اللہ کا وجود ہے اللہ کے رسول علیہ السلام علیہ السلام امت کی غمخاری فرمائے ہر واقع اپنی امت کی فکر میرے نبی کو رات رات بر رو کر میرے آخہ دعا فرماتے ہیں پوری رات زارو خطار روتے ہیں اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ بھی ہمیشہ محبوب کی تسلی فرماتا ہے اور میرے دوستو اتنی فکر میرے آقا کو اپنی امت کی یہ تو خوش قسمت امت ہے کسی پیغمبر نے اپنی امت سے اتنی محبت نہیں کی جتنی میرے آقا نے کیا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جتنا اس امت نے نبی سے محبت کیے کسی پیغمبر سے ان کی امت نے نہیں کیا نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے بھائی عیسی علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو بولے جا کے تم لڑو تمہارا خدا لڑے ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے موسیٰ کو یہ جواب ملا اور نوہ علیہ السلام تھک گئے نو سو سال تبلیغ کر کے پکار پکار کے ہر پیغمبر کے ساتھ ان کی امت دغا کری لیکن یہ تنہا میرے رسول کی ذات ہے کہ چھوڑ کے بھاگے نہیں کٹ گئے ختم ہو گئے مر گئے مگر نبی کا سامنا نہیں چھوڑے نبی کے خدم کو نہیں چھوڑے یہ تو میرے آقا کا کمال ہے کیسے کیسے جنگِ عوض میں تیر چل رہے ہیں میرے آقا کھڑے ہیں ہے کوئی جنت کا خریدار ہے کوئی جنت کا خریدار یا رسول اللہ ہم کو جنت چاہیے فرمایے سامنے آ جاؤ تو خدا کی ختم ایک نہیں دو نہیں پچاسوں تیر کھا کے گرتے گئے اور ایک گرہ دوسرا کھڑا ایک گرہ دوسرا کھڑا لاشوں کے امبار لگ گئے مگر نبی پہ ایک تیر آنے نہیں دیے یہ تو مثال دنیا پیش ہی نہیں کر سکتی کائنات جانشان آرے رسول کی مثال پیش نہیں کر سکتی جو میرے آقا پہ قربان ہو گئے تھے تو میرے دوستو اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ کمالات کہ اللہ نے ہر وقت اپنی امت کو یاد کیا امت کی فکر تھی کوئی موقع ایسا نہیں تھا جہاں میرے آقا اپنی امت کو یاد نہیں کرتے حد ہو گئی اللہ سے ملنے گئے اللہ سے ملنے میراج میں گئے اے وہاں بھی والا سنیوں سے جھگڑا اس واسطے ہیں بھائی یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں نبی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں والا ہم ملاتے ہیں اب جو لے گئے تھے ملانے کو انہوں نہیں ملا سکے جبرائیل لے گئے انہوں نہیں ملا سکے یہ رستے میں رکھ گئے بھلا ہم کہاں سے نبی کو ملائیں گے اللہ سے مگر میرے آقا جب میراج کی شب گئے اب خربِ الٰہی کی منزل ہے نبی ہے اللہ ہے راض و نیاز ہو رہا اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہاں نبی اے نبی آپ پر سلام ہو اللہ نبی کو سلام کر رہا محبوب و محیب ہیں بیچ میں امت کہاں سے آگئی لیکن وہاں بھی امت کو نہیں چھوڑا میرے آقا نے خرب کی منزل میں بھی جب خرب خاص کی منزل میں ہیں جب اولین و آخرین میں کوئی نہیں پہنچے میرے نبی پہنچے اللہ فرمایا السلام علیکہ اے نبی ہے میرے نبی آپ پر سلام ہو تو پلٹ کے میرے آقا فرما رہے السلام علینا والا عباد اللہ سالحین دو جملے فرمائے السلام علینا ہم پر سلام اور عباد سالحین نیک بندوں پر سلام نیک بندوں کا تذکرہ الگ کیا تو یہ علینا میں کون ہے یہ علینا میں کون ہے تاشقین کہتے ہیں علینا میں میرے آقا نے گناہ اور امت کو اپنے ساتھ کر لیا ہو ہم پر سلام میری گناہگار امت پر بھی سلام اور نیک بندوں پر بھی سلام نیک کا ذکر الگ کیا اور گناہگاروں کو اپنی کالی کمری میں چھپا لیا تو اب وہ میرے آقا رسول پاک خرب کی منزل میں امت کو نہیں بھولے جب انعامات کی بارش ہو رہی تھی وہاں اپنی امت کو یاد کرتے رہے اور امت کی طرف سے معروضہ پیش کرتے رہے سجدے میں ہے تو نبی کی اپنی امت کا خیال کھا رہے تو خیال خربانی کر رہے ہیں گئے سو لوگوں کی طرف سے خربانی اور ایک بکرا اپنی امت کی طرف سے خربانی ادھر بھی ہو رہی خربانی ادھر بھی ہو رہی تو کوئی موقع میرے آقا نے اپنی امت کو یاد سے خالی نہیں چھوڑا ہر موقع پہ میرے رسول یاد کرتے رہے یہ تو موری سے آلہ تھے کہ ہر مقام پہ میرے رسول نے امت کو یاد کیا اور ان کے نشر قدم پر غوث آدم ہے کہ ہر مقام پہ اپنے مورید کو یاد کیا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو غوث آدم نے اپنے موریدوں کو یاد نہیں کیا ہے اور اپنے موریدین کو شورٹی نہیں دی ہے پیرہ نے پیر غوث آدم کی ذات تھے اس لئے پور غوث آدم کے دمانے میں ایک بدرک تش ایک بڑے مسافر تھے پیروں کے پاس آتے تھے لوگ اجازت لیتے تھے تجارت کو جا رہا ہوں ابو مظفر بہت بڑے تاجر تھے کہ ایک بار پیرہ نے پیر کے پاس آئے اپنے مرشید کے پاس گئے وہ اپنے پیر کے پاس جا کے بلے حضور تجارت کو جا رہا ہوں اجازت دیجئے ان کے جو مرشید تھے ابو زفر کے بہت پائے کے بزرک تھے وہ آنکھ بند کرے اللہ کے ولی میں اور ملہ میں یہی فرق ہے انہیں آنکھ ڈال کے دیکھتا وہ آنکھ بند کر کے دیکھتے کیونکہ یہ حساب کتاب کے چکر میں پڑے رہتا ہے اور وہ لوہ محفوظ دیکھ کے بولتے یہ لوہ محفوظ کے آپریٹر ہیں اولین و آخرین کا جو علم وہاں پر فیڈ کر دیا گیا ہے وہاں تو فیڈ ہے اس کے آپریٹر کون ہے اللہ کے محفوظ ہے کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ امام یہ کل کیا ہونے والا ہے آپ بتا دیتے ہیں کون کہاں مرنے والا ہے آپ بتا دیتے ہیں امام یہ کون سا علم ہے فرمایا کہ تمہارے پاس صریف کتابی کتاب ہے ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس میں اولین و آخرین ان کا علم لکھا گیا ہے تم جب ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم وہ کتاب کھول کے دیکھتے ہیں وہ ہے لوہے محفوظ ہر چیز لوہے محفوظ میں ان کے شیخ مزفر کے پیر و مرشد نے آنکھ بن کی لوہے محفوظ میں نام ڈالا اب آج بھی کمپیٹر میں دیکھو نام قادم پر جا قادری بول کے ڈالتے ہیں سائیڈ کھول جاتے ہیں یوٹیوب پہ ڈالو گوگل پہ ڈالو میرے کو بولتے ہیں حضرت کیا تخریر ہیں آپ کی بھائی میرے کو خود کمپیٹر چلانا نہیں آتا میں تو پیدا لوں اس معاملے میں میری بچے بچے دال کے میری کیسیٹن دیکھتے ہیں امریکہ میں دیکھ رہی یوروپ میں دیکھ رہی کینڈا میں دیکھ رہی ٹیلی فون آ رہا ابھی آپ کی تخریر سنتے بیٹھ رہے ہیں یوٹیوب پہ بھائی آج تک محفوظ کا ہلپ تو جانتے ہیں مگر آپریٹر اللہ کے ولی ہے یہ جیسے ہی معلوم ہوا آپ کا نام لے لیے دیتے ہی مارتے دھالتے ہی بائی ڈوٹا آجاتا پورا کھل کے کاظم پاشا بولتے ہی مہا شروع ہوجاتا وہ شیخ مزفر کا بائی ڈوٹا دیکھ لیے ادھر کمپیٹر پہ لوے محفوظ پہ مارے مار کے ولے مزفر مجا یہ سفر میں تیری جان بھی جائیں گی مال بھی جائیں گا دونوں کا خطرہ ہے مجا اب وہ بھلے درکار پورا کافلہ تیار ہے اب بیرے کئنے پہ تو پورا کافلہ تیار ہوا شہر کے واہر پورا مال لے کے کھڑے آپ بول رہے مجا بھلے میں تو جو دیکھا وہ بول رہا ہوں جان بھی جائیں گی مال بھی جائیں گا بڑی پریشان ہی کے عالم میں راستے سے آ رہے تھے غوث آدم کہیں جا رہے تھے نظر پڑی ابو مزفر سے پوچھا میرے پیر نے ابو مزفر چہرہ اترا ہوا کیوں ہیں کوئی پریشان ہے بلے سرکار تجارت پہ جا رہا تھا پیرو مرشد نے کہا کہ جان جائیں گی مال جائیں گی مجا اب میں خافلے والوں کو کیا جواب دوں میرے پیر نے یہ کہا پیرانے پیر نے آنکھ بن کی دیکھ کے فرمائے ابو مزفر جا تجارت پہ جا بلے سرکار بلے عبدالخادر تیری جان اور مال کا محافظ ہے بلے میں زمانت دیتا ہوں تو جا کے آؤ یہ بلے پیر نہیں بولے تو کیا ہوا پیرانے پیر تو بولے بازو گلی پکڑ کے نکل گئے بمبا کی دوان میں اب تجارت سے جب واپس آئے ایک جگہ رات کو پڑا ہوا تو پڑاو سے پہلے انہوں پیشا پیخانے کو گئے تو اشرفیوں کی تھہیلی تھی اب کہاں رکھنا کدھر رکھنا دیکھ جھاڑ میں اڑا دیئے رکھ کے وہاں ضرورت سے پارغ ہوئے طلاب میں اس کے بعد اشرفیوں کی تھہیلی وہاں بھول کے نکل گئے صبح خافلہ نکلا ایک دوسری جگہ جا کے رکا رات کو آکے سوئے تو خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکو نے حملہ کیا قتل عام ہو رہا ہے اور ایک ڈاکوی ان کے سینے پہ چڑھ کے ان کا گلہ کٹ رہا ہے یہ وحشت ناک خواب دیکھے گھبرا کے اٹھے اٹھے تو گلے کو ہاتھ لگائے تو خون نکل رہا ٹٹول کے دیکھے تو تربوزہ سلامت ہے سہتو محفوظ ہے مگر خون تپک رہا اب جیسے خون کو دیکھیں تھہیلی آدھائی یہ تھہیلی دھونے دھونے پلٹ کے وہیں گئے اس منزل پہ تو وہاں جھاڑ میں وہ تھہیلی اٹھکیوی تھی اب لے کے جب بغداد پہنچے تو ابو مزفر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آرہا ہے کہ پیر کے پاس جاؤں یا پیرانے پیر کے پاس جاؤں پیر بولے تھے جان بھی جاری مال بھی جارا اب پیرانے پیر نے کہا جہاں عبدالخواد ہے تیری جان و مال کا محافظ ہے تیری جان بھی سلامت رہے گی مال بھی سلامت رہے گا تو ادھر سے ان کے پیر آئے پیر آگے کہ ابو مزفر میں نے جو کہا تھا وہ لوہ محفظ دیکھ کے کہا تھا تیری جان بھی جاری تھی مال بھی جارا تھا کہ پیر سرکار بچ کے کیسے آ گیا کہ ابو الخادر نے خدا کو رازی کر لیا اور جو کام تیرا بیداری میں ہونے والا تھا ابو الخادر کی دعا پہ وہ خواب میں بدل گیا یہ ہے پیرانے پیر اس لیے پیرانے پیر کے غلاموں کے بڑے حادثات چھوٹوں پر ٹل جاتے ہیں بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہوتے ہیں لیکن چھوٹے پر ٹام چل جاتا ہے حادثے میں سر نکلنے والا تھا بھیجا ٹانگ پر کام چل گیا حادثہ تو اپنی جگہ ہونا ہے لیکن یہ گارنٹی غوثِ آدم کی اپنے غلاموں کو مریدوں کے ساتھ ہے کہ ہر وقت میرے غوث فرماتے ہیں کہ انہا یدی علا راست مریدی کا سماعی علا لر کہ میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پہ ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے دنیا کے کسی خطے میں عبدالخادر کا مرید ہے عبدالخادر کے ہاتھ کے نیچے ہے یہ کرم میرے پیرانے پیر غوثِ آدم دستگیر کا اپنے غلاموں پر ہے اس لئے غوث سے وابستہ ہیں لوگ اب غوثِ آدم کی محبت میں غلط ہینڈ میں چلے گئے اب کیا کریں گے بھائی ایسے ایسے کلاسیکل لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیئے مرید ہوتے ہو خط یہ بھی نہیں سوچے بھائی کہاں دامن پکڑنا چاہیے کہاں نہیں پکڑنا چاہیے اس لئے ہاتھ کی بڑی ویلیو ہے دامن پکڑتے ہو خط دیکھو کس کا دامن پکڑ رہا ہی تمہارے ہاتھ کی لاج رکھتا یا ہاتھ دیتا کچھ ایسے بھی ہیں جو تم نے یہاں ہاتھ دیا وہ نے وہاں ہاتھ دیا تو یہ ہاتھ کی ویلیو ہے اور جھگڑا دو ہاتھ کا تھا امام حسین کا یزید والا ہاتھ دو امام حسین والے سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا تو وہ خوش نصیب ہیں جو پیر کا در بھی پکڑے ہیں تو صحیح نہ سب لوگوں کو پکڑے ہیں کرین ہینڈ کو پکڑو پیرانے پیر غوثِ آدم کا دامن جب پکڑتے ہو تو دامن پکڑنے سے پہلے دیکھو کہ پیر کے گھرانے سے کیا تعلق ہے ان سے عقیدت و محبت کیسی ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ پیرانے پیر غوثِ آدم کی وہ شان ہے جو ہر وقت اپنے موریدوں پر ساہے رحمت رکھتے ہیں دستگیری ہے آپ کی اپنی صلاحیت پر ہے بھائی جو لوگ ہمارے سلسلے سے مورید ہیں میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی وائرنگ ہو گئی میں تو وائرنگ کر دیا اب کھٹکا کھولنا تمہارا کام ہے اب انہیں حضرت ہی کھٹکا کھولنا بولے تو نہیں ہوتا بھائی کنیکشن جوڑ دیا میں تمہارا تعلق غوثِ آدم سے کر دیا میں نے تمہاری لائن ملا دی ہے اب تمہاری صلاحیتیں غوث سے تم کتنا لیتے ہو اپنی کیپیسٹی ہے اپنی صلاحیت پر ہے دل کی گہرائیوں سے آواز دیکھو وہی آگئے مدد کو انہیں جب جہاں پکارا وہ ذات غوثِ آدم کی جہاں پکارے وہاں پر آجاتے ہیں ایک بار غوثِ آدم پیرانے پیر محبوز زباری جب یہ فرمائے کہنا یدی علالہ سے مریدی کا سماعہ علالہرد میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پہ ایسا ایسے سے زمین پر آسمان ہے تو وہ دوانے میں کوئی عرب تاجر اس نے سوچا چلو بے غوث کے مرید ہو جاؤ لاج رکھنے والے ہاتھ کی ہاتھ میں ہاتھ دیا تجارت کو چلا گیا سمندر میں پھز گیا تو یاد آیا غوث پاک کو پکارے آپ پکارا یا غوث اقسنی یا غوث بغداد میں غوثِ آدم ہم اپنے شہزادوں کے ساتھ بیٹھے ہیں سرکار کے سہزادے وہ لے پیرانے پیر آپ کو کوئی پکار رہا ہے میرے غوث نے پوچھا بیٹا تاج الدین کون پکار رہا ہے وہ لے ایک عرب تاجر آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے غوثِ باغ نے ہاتھ بڑھایا اور پیچھے کیا تو انسان کے کٹے ہوئے دو ہاتھ لاش کے ہاتھ لال لیا محفل میں پوری محفل چمک گئی یہ تو لاش کے ہاتھ ہے فرمایا پیر یہ کس کے ہاتھ ہیں بلے وہ عرب تاجر کے ہاتھ ہیں وہ عرب تاجر کے ہاتھ ہیں بلے یہ لاش کے ہاتھ کٹے ہوئے انسان کے ہاتھ تو فرمایا کہ دینے والے نے عبدالقادر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا میں نے ہاتھ کو بچا لیا اگر دل دیتا تو زندہ لال لیتا ہو تو ایک تو ہاتھ دینا ہے فارمیلٹی کا اور ایک قلب کی گہرائیت سے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اور جو خدا کی قسم ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں ہم تو آدیس نبویہ کی روشنی میں جانتے ہیں کہ یہ وابستگی مہدانِ معیشر میں کامائے گی ایسا نہیں ہے کہ رات دن دن غوثِ آزم کی مجلس کر رہے ہو ذکرِ غوثِ با کرنے والے بھی مذہبیں سننے والے بھی مذہبیں فائدے سب کو ہیں لیکن کل معیشر میں کوئی سہارا تو چاہیے آدمی ہر چیز یہیں پکی سوچ رہا اور یہ وہاں بھی ایڈالوجی میں یہ ہے وہاں کوئی نہیں بچاتے ماں کوئی نہیں بچاتے ان کو معلوم ہے نہیں بچاتے تو ہر آدمی اپنا ریزرل بول رہا ان کو معلوم ہے نہیں بچاتے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ بچانے والے موجود ہیں تو یہ اپنی فکر کی بات ہے پیرانِ پیر غوثِ آزم دستگیر کی وہ ذات ہے کہ پیرانِ پیر تمہاری یہاں بھی دستگیری فرمائیں گے اور پیرانِ پیر وہاں پر بھی دستگیری فرمائیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت کی فکر کرتے تھے غوثِ آزم اپنے مریدوں کی فکر کرتے تھے اور سب سے اہم مسئلہ میرے دوستوں میں نے بارہ آپ کو سنایا خاتمہ بلخیر کی گیریٹی میں ایک بار کتاب پڑھا تھا فضائلِ عامال مولانا زکریہ صاحب کی تو اس میں بڑا اچھا واقعہ لیک ہے مولانا زکریہ صاحب کے ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہر زی روح کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ایک صاحب اللہ کے رسول علیہ السلام جب فرمائے کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا تو صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تو میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھ پیدا ہوا مگر مسلمان ہو گیا اب حضور کے ساتھ جو پیدا ہوا تو مسلمان ہو گیا اپنے ساتھ جو ہے وہ ڈیوٹی پہ ہے چوبیت گھنٹے ہیں آن ڈیوٹی ہیں نماز میں دھوکہ دے دیا روزے میں دھوکہ دے دیا پہلے روزے میں بیڑی مارتے بیڑے کیا بھائی روزہ نہیں ہے بھل گا پہلے روزے میں بیڑی مار رہے پہلا روزہ ہی گڑھ بڑھ کرا دیا نماز پڑھ رہی کچھ نہ کچھ یاد دلا دیا اللہ اکبر بل کے کھڑے رہتے یاد آیا ٹیلی فون کا بیل دے نہ ہے پھلاں جگہ جانا ہے یہ سب نماز میں ہو رہا اور یہ دھگ دھگے والی نماز کو انہوں بول رہے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے یہ نماز جنت میں لے جائے گی تو رات دن دھگ دھگے وصفے سے کی نماز پڑھا یہ نہیں لے جائے گی نماز پڑھو تو نماز کی خطرہ پڑھو خدا کی قسم ایسی نماز پڑھو کہ مولا مشکل کشا کے پاؤں میں تیر گز گیا اور علی نماز پڑھ رہے تھے کھینچ کے تیر نکالے علی کو پتہ بھی نہیں چلا یہ نماز جنت میں لے جائے گی یہ تو ایکٹنگ ہے کرم ہو تو یہ بھی خبول ہو جائے مگر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ نماز تو اب خاتمہ بلخیر کی گارنٹی کیا ہے پیرہ نے پیر غوثِ آدم ادھر رسول نے گارنٹی دی ادھر غوثِ آدم نے گارنٹی دی موریدین کو اور سب سے بڑا سہارا بوقت وصال ہے نزا کی کیفیت ہے ملانا ذکریہ صاحب نے لکھا کہ ایک صاحب کو دو بیٹے پیدا ہوئے ٹوئنس دو شیطان پیدا ہوئے ساتھ میں برسوں کے بعد دونوں بھائیوں کی ملاقات کسی شہر میں ہوئی تو دونوں بھائیوں کی ملی تو دونوں شیطانہ بھی ملے دونوں بھائیوں لپٹ کے رو رہی تو دونوں شیطانہ بھی لپٹ کے رو رہی ایک کا شیطان دبلہ ننگا کاٹے تو خون نہیں گر گر جا رہا اور دوسرے کا شیطان موٹا کپڑوں پہ کپڑے کپڑے پہنا ہوا چلا نہیں آرہا تو یہ موٹے والا دبلے والے کو دیکھ کے پوچھا یہ مولانا لکھے کتاب میں انہیں بولا بھائی کیا حال ہے رہے اب کیا ہے رہے ہڈیاں نکل گئے لننگا ہے نارے تو ہنہیں بولا کیا کروں بھائی اس کے ساتھ پیدا ہوا اس کے ساتھ کیوں بولے ہر کام بسم اللہ بولکے کرتا ہر کام بسم اللہ Jelly의 Rahim بولکے کرتا پانی پیا تو بسم اللہ کھانا کھایا تو بسم اللہ پائنا پہنا تو بسم اللہ کھورتا پہنا تو بسم اللہ نہ بھائی نہ پیرے کو مل رہا نہ کھانے کو مل رہا نہ پینے کو مل رہا تو موٹے والا بولا مہ ہی تو بہت مزی میں ہوں کیوں اپنے والا تو بسمی اللہ بولتا ہی نہیں اپنے والا بسمی اللہ بولتا ہی نہیں کھانے کو مل رہا پینے کو مل رہا یہ مولانا passage رہیات bab لیگے پیدا لیے احمال میں کیا پدے کی بارت لیگے مولانا بسمی اللہ پڑے تو شیطان نکھا رہا چھوٹی آیت پڑے تو نکھا رہا کھلو اللہ پڑے تو کھاتا تو ہمارے بدرگوں نے دیکھا یہ مشاہدہ ہے ہمارے بدرگوں کا جو علم ہے وہ دیکھنے کا ہے یہ مشاہدہ ہے انہوں نے دیکھا کہ ہر وقت شیطان اور کھانے والی جماعت تو یہی ہے کیا کھاتے بھائی پورا مورم کھچڑا مورم میں یہاں دے گاں وہاں دے گاں وہاں دے گاں کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں اور یہ جو حرام حرام بولتے نا پہلے رون میں کھا کے جاتے ہیں پہلے رون میں کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے کہا بھئی یہ کونتے حرام خوروں کی جماعت ہے فرقی ہے کہ انہیں حرام سمجھ کے کھاتا ہے اور ہم سواب سمجھ کے کھاتے ہیں کھاتے تو تم بھی ہیں تو اب یہ یہ چیزیں ہیں اور کھانے والی جماعت تو یہی ہے مورم میں کھچڑا کھاتے رہے ہیں ربی روال میں لنگر دے گاں دے گاں چڑے میں پورا مہینہ پکڑا اب ربی روال کے باہدی روال میں دے گاں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں تو سارا کھانا پینا تو ان کے پاس ہے تو ہمارے بودرگوں نے کہا بھائی شایطان کو بھگاو کہی سے فاتح دی لاؤ دے دو فاتح دے دو دیکھ کے پاس جا کے دے دو وہیں نو انٹری کا بورٹ لگا دو تو ہی پہ اب شیطان وہ لاہب آئی اتنے اچھے اچھے کھانے سنیاں کھا رہی میرے کو نہیں مل رہا اب انہیں آ کے تو بول نہیں سکتا فاتحہ مت دلاؤ ٹیم کو چھوڑ دیا فاتحہ کا حرام ہے فاتحہ کھانا گناہ ہے فاتحہ کا حرام ہے اصل میں استاد کو کھلانا چاہ رہے ہیں اور سنیوں نے کہا بھائی مرتا مر جائے گا کسی سنی کا نہ شربت پینے دیں گے نہ کھانا کھانے دیں گے تو یہ بڑی برکتوں کی چیز ہے فاتحہ خیر و برکت ہے ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ شیطان نہیں آتا کھانے میں اور دوسری چیز ہے کہ زہری لئے جراسیم نہیں پیدا ہوتے کھانے میں سورہ فاتحہ تو سورہ شفا ہے سورہ نافیہ ہے سورہ کافیہ ہے سات نام ہے اس کے اور سب سے بڑا نام ہے سورہ شافیہ یہ وہ صورت ہے جو شفا دینے والی ہے تو ہمارے مدرگوں نے دیکھا کہ بھائی کیسے کیسے جراسیم پھیلے ہوئے ہیں کیسے کیسے بیماریاں ہونے والی ہیں اس لئے فاتحہ کی قصرت دلا دو تاکہ یہ فاتحہ کے صدقے میں شفا ہوتے جائے بل پیرانے پیر غوثِ آزم کی بات اس لئے غوث کے گھر پہ آؤ بھاگو مت پیرانے پیر سب کو نوازتے ہیں پیرانے پیر غوثِ آزم کا لنگر ایک شور دیکھا بھلا بھائی یہاں وہاں ڈھاکہ ڈالنے سے بہتر ہے ایک بار غوثِ آزم کے بار ڈھاکہ ڈالو آرام سے کھاؤ رات کو پیرانے پیر کے بعد چوری گیا رہا دے سے آیا اندہ ہو گیا اب ایک کونے میں کھڑا ہو گیا رات کو خاجہ قضر علیہ السلام آئے آکے غوثِ پاک سے بولے یا غوثِ آفریقہ بھی ایک ولی کا انتقال ہو گیا خطب کا وہاں کس کا اپائنمنٹ کریں گے آپ ماں کس کا تخرر کریں گے ولی کا کیونکہ ہر ولی کا اپائنمنٹ غوثِ آزم فرماتے ہیں ہندل ولی غریب نواز بھی ہندوستان آئے تو غوثِ آزم ہی نے بھیجا ہے ان کو خاجہ غریب نواز نے کہا کہ یا غوث میں بغداد میں رہنا چاہتا ہوں تو فرمایا مہین الدین اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک نے تیرے لئے ہندوستان چنائے اب ہندوستان جا وہاں اسلام کی تبلیغ کرو تمہیں ہندوستان کی ولایت اتا کی گئی ہے تو اب غوثِ آزم پیرانے پیر کے دربار میں سارے ولیوں کا معاملہ چلتا ہے تو پیرانے پیر کے بعد خاجہ قضر آکے بولے وہاں کس کو ولی بناتے ہیں تو غوثِ آزم نے فرمایا رات کو میرے گھر ایک میمان آیا ہے اسے لے کے آؤ خاجہ قضر علیہ السلام گئے تو یہ اندھے شور کو پکڑ کے غوث پاک کے سامنے لائے تو پیرانے پیر نے پہلی نظر ڈالی تو آنکھ روشن کر دی اور دوسری نظر ڈالی تو دل روشن کر دیا فروایا اسے ولی بنا کے لے جاؤ تو یہ میرے پیرانے پیر کا آنکھ کرم ہے کہ چور چوری کو آ جائے تو غوث اسے بلایت اتا فرما دیتے ہیں تو یہ دربار غوثِ آزم کا لوگوں نے دیکھا ہے اس لیے عشق و محبت رکھتے ہیں کہ پیر یا غوث تم جب چوروں کو عطا کرتے ہیں تو پیرانے پیر ہم تو تمہارے در کے غلام ہم تو تمہارے نام لیوا ہیں اور یہ توقع ہے کہ یہ ذکر کی منجلی ایک دن ایسے کام آئے گی کہ تم ادھر یا غوث کہتے کرتے جاؤ گے اس وقت میرے غوثِ آدم کی توجہ ہو جائے تو تمہارا بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے گا وہاں بھی پار ہو جائے گا تو یہ میرے غوث اپیرانے پیر غوثِ آدم کی بات میں آخری بتا دوں کرم ہو اور یہ گھرانہ ہی آفتہ ہوئے بھائی پورے کا پورا گھرانہ پیرانے پیر غوثِ آدم کا گھر کا بچہ بچہ فلایت کا حامل ہے یہ تو پیرانے پیر ہے جو مردوں کو زندہ کرے میرے جدی امجد جہاں آسانہ دیکھ رہے ہیں آپ حضور صحیح شاہ عبداللطیف لاؤوالی بغداد سے کرنول آئے شہر عیدرباد سے دو سو دس کلومیٹر دور پر ایک شہر ہے اب کدھر بغداد کدھر کرنول بمبئی والوں سے پوچھو کرنول شہر بولے تو نہیں معلوم صاحب بولتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں بمبئی والوں کو کرنول نہیں معلوم بغداد والے کو کیسے معلوم کرنول بغداد سے حکم وا عبداللطیف تم کو ہندوستان جانا ہے اور ہندوستان میں کرنول جانا ہے تو بغداد سے نکلے سرکار شاہ عبداللطیف لاؤوالی کرنول پہنچ گئے کیوں آئے مقصد کیا تھا تو مہیدین دیلانی غوث آدم کے پوترے تھے تو کمالات بھی وہی لے کر آئے تھے کمالات بھی وہی لے کر آئے تھے کیونکہ شبیہ غوث آدم بول لینا ہو رہے خوبیاں لانا ہو رہے بول لیو شبیہ غوث آدم شبیہ غوث آدم نہ نیچے سے نہ اوپر سے کہیں سے سمجھ میں نہیں آتے شبیہ غوث آدم وہ ہوتا ہے جس میں غوث کے کمالات شامل ہوتے ہیں میرے جد عمدہ سرکار شاہ عبداللطیف لاؤوالی کرنول آئے آج بھی کرنول کی آبادی مسلمانوں کی اکثریت میں ہے جو میرے آخا کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے تھے راجہ کی بیٹی کو سامپ کٹا جلانے لے جا رہے تھے سرکار نے پوچھا کہ بھئی یہ رسم کئی کی ہے جو باجہ بج رہا ہے لوگوں نے کہا سرکار راجہ کی بیٹی مر گئی ہے جلانے لے جا رہے ہیں بھلے کب مری بھلے تین دن ہو گئے آنکھ بند کی بند کر کے فرمایا کہ راجہ سے جا کے کہو کہ اس کی بیٹی زندہ ہو جائے تو وہ اسلام قبول کرے گا وہ اسلام قبول کرے گا راجہ گوپال رڈی تا بہت بڑی ریاست تھی کرنول کی مدرس تک حکومت تھی جا کے لوگوں نے کہا کہ وہ مسلمان سادس سند کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو زندہ کر دیں گے وہ مذہب قبول کریں گے اس کی آخل چکرا گئی رانی رانی ہڑ گئی بولی اگر وہ زندہ نہیں کرے تو شہر سے نکال دو اگر زندہ کر دے تو مذہب قبول کر لیں گے فرمایا ہے لاش کو لاؤ اپنڈیٹا مخالفت کر رہی جلانے کا خریب ہو گیا تیل ڈال دیئے لا شای پھڑ جاؤ پورا تخلیہ کر دو تخلیہ ہو گیا سرکار نے مرزے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا قمبِ ازنِ اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا بچی کلمہ پڑھتے اٹھی راجہ کو بلا کے بلا لے جا تیری بیٹی کو فرمایا لے جا تیری بیٹی کو تو تاریخیں کرنول بتاتی ہے دکن کی کہ ایک دن میں دس ہزار کافر و مشرقوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اللہ و اللہ یہ ہے وارثانِ رسول اور یہ ہے وارثِ غوثِ آزم شبیعِ غوثِ آزم جو خوبیاں اور کمالات لے کے پیدا ہوئے انہی کے صاحب دادے ادھر آستانہ ہے میرے دادا کا جن کا نام پیرشاہ مہیدین سانی ہے بچونے میں کھیل لیتے آ رہے ہیں راجہ کا ہاتھی مرا پڑھا ہے چھوٹے رہنے میں ہاتھی مرا ہے تو لوگ جمع ہیں ہاتھی کو اٹھانے کے لیے سرکار نے فرمایا ہے کیا ہوا والے راجہ کا ہاتھی مر گیا ہے اس کو اٹھانا ہے کیسے اٹھائیں گے والے کاٹ کے اٹھائیں گے چار پانچ سال کی عمر شریف ہے والے کاٹے تو اس کو بہت تکلیف ہوں گی نہ مت کاٹو والے سرکار مر گیا ہے تو کاٹے بغیر کیسے اٹھائیں گے اتنی بڑی لاش کو تو فرمایا نہیں ٹھہرو کان کے پاس آئے اور کان پکڑ کے فرمایا خمبِ اذنِ اللہ والدِ ماجید نے راجہ کی بیٹی کو زندہ کیا اور بیٹے نے راجہ کے ہاتھی کو زندہ کر دیا تو یہ کامالات دکھائے اور ہندوستان میں اسلام پھیلا اور یہ بیچ میں گمت میرے جت کی ہے شاہِ موسیٰ قادری کی سلاتین وقت دربار میں حاضر ہوتے تھے بادشاہ نے وقت اور فقیری کا یہ عالم تھا کہ چار چار دن گھر میں چولا نہیں جلتا تھا جن کے دربار میں بادشاہ نے وقت آتے ہوں ان کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا تو یہ ایک بہت بڑا جوگی کہیں سے آیا سرکار کے بعد تین دن رہا اور سرکار کے بعد کھانے پیرے کی جو تنگی دیکھی تو مارگاہ میں عرض کیا کہ سیدی میں سونا بنانا جانتا ہوں کیمیا گر ہوں اگر حکم ہو تو کیمیا کا نسخہ بتا دیتا ہوں ضرورت کے مطابق سونا بنا لیجئے گھر کی ضرورت کے لیے سرکار خاموش ہو گئے سرکار شاہِ موسیٰ قادری خاموش ہو گئے پھر انہیں اسرار کیا سرکار خاموش ہو گئے تین وقت بولا سرکار مو پلٹا لیے سونا بنانا سکھا دیتا ہوں میرے بعد نسخہ ہے ضرور کی ازاں ہوئی سرکار طہارت کو گئے تو زمانے میں ہیدر آباد میں پتھروں کی سیلوں پر ٹائلٹ ہوتے تھے ٹائلٹ پتھر کے سیلہ سرکار طہارت کو گئے پشاف سے فارغ ہونے واپس آئے تو اپنے مرید جو خان صاحب تھے فرمایا خان صاحب میں جہاں جا کے آیا ہوں اس کو لے جاؤ جہاں میں جا کے آیا ہوں اس کو لے جاؤ تو مرید خالص سمجھے کہ پیر کا منشاہ کیا ہے بولے چلئے ٹائلٹ کو تو انہیں بولا نہیں میرے کوئی ضرورت نہیں ہے بولے ضرورت ہو یا نہ ہو چلو اندر انہیں جب ٹائلٹ کو گیا تو جہاں جہاں سے طہارت کا پانی پتھروں سے بہا تھا وہ پتھر پورے کے پورے سونے کے تھے پورے پتھر کے سلہ سونے کے تھے آگے خدموں پہ گرا تو فرمایا ہم کو تو سونا بنانا سونا بنانا سکتا ہے ارے پشاپ کر دیں تو پتھر کو سونا بنا دیں یہ فخر و فاقہ ہمارا اختیاری ہے ہم بھوکے جو رہتے ہیں تم کو کھانے میں مزہ آتا ہے ہم کو بھوکے رہنے میں مزہ آتا ہے یہ اپنی اپنی طبیعتوں کی بات ہے تو یہ اولیاء اکرام کے کارنا میں یہ اسلام کی حقانیت ان کے اسلام کی بخا کے لئے اسلام کی اشاعت کے لئے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو پور عطا فرمایا تھا اور یہی پور ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے خدا کی خزم نہ کوئی مولوی نے اسلام پھیلایا نہ کسی مفتی نے اسلام پھیلایا ہے پھیلا پھیلا ہے تو اللہ کے ولیوں نے اسلام پھیلایا آج اللہ کے ولیوں کے پھیلاے ہیں اسلام کو یہ مولوی ستناز کر رہے ہیں اس کے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیئے ہیں ارے تم کیا اسلام پہلا ہوگے اگر تمہاری تعداد ہوتی تو ہندوستان میں کسی کو مسلمان رہنے نہیں دے رہے ہیں لوگ تو کافر کافر بنانے سے فرصت نہیں مل رہی اسلام کب پہلائیں گے یہ مسلمان کب کریں گے ہم ان ولیوں کو جانتے ہیں جو کافروں کو مسلمان کرے تھے پیرانے پیر غوث آدم دستگیر کے چانے والوں کچھ قسمت ہو تم اور خابلِ مبارک بات ہے جن لوگوں نے غوث آدم کی یہ مجلی سجائی سب سے اہم چیزیں غوث کی عقیدے پہ عمل کرو اور پیرانے پیر کی تعلیمات پہ عمل کرو آج کا زمانہ یہ ہے کہ یہ وہاں بھی تانہ دیتا ہے یہ غوث کی گہرمین تو کرتے یار نماز کو نہیں آتے نماز نیاز تو کرتے نماز کو نہیں آتے تو ہماری فاتح نیاز کو بدنام ہم کر رہے ہیں اگر پیرانے پیر کے غلاموں کی تعداد بسجد میں بڑھ جائے ان کی تعداد بڑھ جائے اب دیکھو آپ ایک بڑے مولانا تھے مدنپورے میں ایک بار میں اسے بولے بمبئی میں نمازی سب سے زیادہ ہیں آپ دیکھیں گے بمبئی میں سب سے بڑے نمازی ہیں زیادہ نماز بمبئی میں پڑھتے سب سے زیادہ بے نمازی بمبئی میں ہیں کہاں سے آگے رہے ہیں بمبئی میں نمازی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مجید میں مدنپورے میں آٹھ سف ہوتے عیشہ میں آٹھ سف کتے ہیں سف میں کتے آتے ایک سف میں پہنٹیس ادمی آتے آٹھ کے کتے ہوئے دو سو اسی سب سے بڑی مجید میں دو سو اسی اس سے چھوٹی مجید اس سے چھوٹی مجید پات مجیدوں میں اگر یہ پانچ مجید کا ٹوٹل کرے تو بڑی مشکل تھے ہزار بارہ سو ادمی نماز نہیں پڑھ رہی ہیں اور مدنپورے کی آبادی آٹھ لاکھ کی ہے آٹھ لاکھ کی آبادی میں بارہ سو ادمی نماز نہیں پڑھ رہی ہیں نمازی کہاں سے آگے بولا میں پانچ پرسنٹ آدمی جمعے میں نماز پڑھے تو سڑک پہ آ جاتے جمعے کی نماز میں پانچ پرسنٹ پڑھتے ہیں تو پانچ پرسنٹ میں ہر روٹ پہ مسلی نظر آتے ہیں تو میرے دوستو اللہ اگر توفیق دے تو مجیدوں کو آباد کرو خدا کی قدم چار منجلہ مجید بس نہیں ہونا تو میں غلوانِ غوثِ آدم سے اپیل کروں گا ایک تو تعلیماتِ غوثِ آدم پہ عمل کرو اس وئے غوثِ آدم پہ عمل کرو شریف کرامتیں کرامتیں نہیں بلکہ غوثِ آدم کی سب سے بڑی کرامتیں سنتِ رسول پہ عمل کرنا خدا کی ختم پوری زندگی میرے آقا نے نفس سے جہاد کیا ہے اتنا مقابلہ کسی بھی ولی نے نفس کے ساتھ نہیں کیا جتنا بڑے پیر نے کیا ہے چودہ سال تک کتنے ہیں چودہ سال تک عراق کے جنگلوں میں فقر و فاقہ کرتے رہے اور بھوک کھاتے نہیں تھے آلہ عزت فاضلِ بریلی مولانا شاہ احمد رضاقہ نے بڑے اپنے ملفوزات میں اشار میں غوثِ آدم کے واقعات کو لکھا ہے نظر کی ہے ان کو غوثِ عشتہ اور وہ فنافِ الغوث کی مندل میں تھے پرانے پیر سے والے آنا عشتہ حضرت فاضلِ بریلی رحمت اللہ علیہ کو تو حالہ عزت لکھتے ہیں کہ جب غوثِ آدم مہنوں نہیں کھاتے تھے تو پروردگار قسمِ دے دے کے کھلاتا تھا عبدالخادر کھالے عبدالخادر کھالے یہ ذات تھی پیرانے پیر کی یہ بھوکے رہے تو ان کا رب ان کو قسمِ دے کے کھلاتا تھا تو وہ کمالات وہ مقامِ ولایت اس بلندی پر میرے غوث پائش تھے کہ کوئی ولی اس مندل پہ نہیں پہنچا تو میرے دوستو اتباعِ غوثِ آدم بھی لازم ہے ہم غلاموں کے لئے ان کے نقشِ قدم پہ چلنا بھی لازم ہے بلکہ میں دو جملوں میں اپنی اختیتامی تقریر میں کہہ دوں کہ غلامِ غوثِ آدم بنو تو وہ بنو جو غوث کی پسند ہے اپنی پسند بنا لو جو ان کی مرضی ہے اپنی مرضی بنا لو جو ان کا منشاہ ہے ان کا منشاہ بنا لو پنانِ پیر غوثِ آدم رات میں سونے کے لئے ارادے سے جا رہے ہیں دل نے کہا ہے نماز بہت پڑھ لی ہے رات کی دیایی تک نمازیں پڑھ رہے تھے پیروں پہ ورم آ گیا اندر سے خواہش ہوئی عبدالقادر تھوڑا سو جاؤ عبدالقادر سو جاؤ سونے کے لئے جا رہے تھے تو نفس کو پکار کے بولے سونے کی خواہش کرتا ہے بڑا حرام پسند ہو گیا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے کھڑے غوثِ آدم نے پوری رات میں قرآن ختم کر دیا تو یہ جہاد جہاد فرمایا میرے پیر نے غوثِ آدم کا دربار ہے میرے دوستو ایک بہت بڑا رئیس تاجر خیمتی کپڑا لے کے جا رہا ہے ساری زندگی کا نیچھوڑ ایک کپڑا بنایا انہیں خیمتی اور بادشاہ وقت کے پاس مہتر سمبی اللہ کے پاس کپڑا لے گیا قیمت بادشاہ نے پوچھا تو کہا اشرفی جمع ہو کپڑا لے لو بادشاہ مہتر سمبی اللہ نے کہا اتنا بھاری کپڑا میں نہیں لے تجل اشرفی جمع کے کپڑا لے نہ اب انہیں سوچا جب بادشاہ وقت نہیں لے رہا تو بغداد میں خریدار کون ہے مایوسی کے عالم میں غوثِ آدم کی خانقا کے سامنے سے جا رہا تھا اور یہ میرے پیرانے پیر کی حادتِ کریمہ ہے جو مایوس دربار پھر جاتا ہے غوث اس کو بحال کر دیتے ہیں پیرانے پیر نے کہا وہ بڑا مایوس جا رہا اس کو پکڑ کے لاؤ کیا باتیں مایوس کیوں جا رہا بولے بڑی زندگی کا محنت کر کے کپڑا بنایا بازار میں خیمت نہیں بادشاہ وقت بھی خیمت دینے کو تیار نہیں تو پیرانے پیر نے فرمایا کیا قیمت ہے کپڑے کی بولے اشرفی جمع نہ کپڑا لے لینا فرمایا کپڑا کھول کپڑا کھولا خادم سے فرمایا اشرفی لاکھے جمعو اشرفیاں جمع کے میرے غوث نے کپڑا خرید لیا اشرفیوں کی ٹھیلی دے دی کپڑا لیے درزی کو بولاؤ میرا جببہ سی ہو جببہ سی ہو درزی گیا جببہ سی نے باپا جا کے بولا پیرانے پیر اسٹین کا کپڑا کم پڑا تو غوثی پاک نے فرمایا وہ ٹاٹ اٹھاؤ وہ ٹاٹ اٹھاؤ وہ دے دو کیا ہے اس کا پیون لگا اس کا پیون لگا تو لوگوں نے کہا اشرفیوں کی قیمت کے کپڑے میں ٹاٹ کا پیون تو فرمایا عبدالخاضر کو قینتی کپڑا پہننے کا شوق نہیں تھا میری خانخہ کے سامنے سے ایک مایوس جا رہا تھا اس کے دل کی تسلی کے لیے میں نے کپڑا خرید آئے تو وہ پیرانے پیر غوث آدم ہے جو چوئی مایوس دروازے سے گدرے تو غوث کو گوارہ نہیں تھا تو تم بڑے خوش قسمت ہو کہ پیرانے پیر کی محبت تمہارے دل میں ہے اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب اتنا تذکرہ تم کرتے ہو اتنا ذکر غوث کا کرتے ہو تو معشر میں غوث آدم ضرور لاج رکھیں گے تم یہاں یاد کر رہے ہیں غوث تم کو وہاں یاد کریں گے اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو غوث آدم کی محبت پہ جلائے اور غوث آدم کی محبت پہ مارے ایک اعلان میں کل انشاءاللہ آج بھی کافی تعداد میں لوگ ملنے آئے وہ جو میری تقریر سن رہے ہیں کل انشاءاللہ بارہ بجے سے دو بجے تک میں یہاں جماعت خانے میں بیٹھوں گا جو مریدین محتوث سلین ملنا چاہتے ہیں کل دو پہر میں بارہ سے دو تک تشریف لائیں اس کے بعد کیونکہ شام کی فلائٹ سے مجھے حیدرباد واپس ہونا ہے جو حضرات ملنا چاہتے ہیں کل دو تا ڑھائی مجھ سے ملاقات کر لیں کھڑے ہو جائیں صلات السلام جب بیٹھ جائیے دوڑی دیر نیاز بات رہی ہے سنا جب تک یہ لونات شریف منقوت پڑھتے ہیں نیاز دیکھے جائیے سرکار غوث عظم نظر کرم خدا رہا سرکار غوث عظم نظر کرم خدا رہا نظر کرم خدا رہا سرکار غوث عظم نظر کرم خدا رہا نظر کرم خدا رہا میرا خالی کا سب ہے دو میرا خالی کا سب ہے دو میں فقیر ہو میں فقیر ہو تمہارا سرکار غوث عظم نظر کرم خدا رہا جونی کو میری بر دو جونی کو میری بر دو بر نہ کہے گی دنیا بر نہ کہے گی دنیا نظر کرم خدا رہا سرکار غوث عظم نظر کرم خدا رہا میرا خالی کا سب ہے دو میں فقیر ہو تمہارا نظر کرم خدا رہا یہ آدائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے کوئی میرے دل سے پوچھے یہ آدائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آگئی مدد کو وہی آگئی مدد کو میں نے جب جہاں پکارا وہی آگئی مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث عظم نظر کرم خدا رہا کیا کر رہے ہیں آجی مستاق آجی مستاق احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی بارگاہ میں پھولوں کا ہار پیش کریں آجی مستاق احمد قادری صاحب نعرے تکبیر نعرے رسالت شہزاد غوث عظم فیضان موسیٰ قادری نعرے تکبیر نعرے رسالت سید مستاق صاحب سید مستاق صاحب آئے اور حضرت کی بارگاہ میں پھولوں کا ہار پیش کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوث نعرے غوث نعرے غوث سجادے غوث عظم سجادے غوث عظم بس میں غوث عظم بس میں غوث عظم فیضان موسیٰ قادری فیضان موسیٰ قادری نعرے تکبیر نعرے رسالت بس میں غوث عظم نعرے تکبیر فیضان موسیٰ نعرے تکبیر فیضان موسیٰ نعرے تکبیر شکریہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگ مگا اٹھا زمانا ہوئے گا تی تی ترانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ والا آلیکہ و اصحابی کا یا رسول اللہ اے بادشاہ مالیکہ پروردگارہ مولا تیرے اور تیرے محبوبوں کے محبوب کا جو ذکر ہوا ہے اس ذکر کو قبول فرمالے جتنے حاضرین یہاں پر تیرے غوث کے غلام ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما دے تیرے محبوب کے ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا جو ہم میں بے عمل ہے عمل کی توفیق عطا فرما جو بے نمازی ہے نماز کی توفیق عطا فرما جو نماز پڑھتے ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما مولا تیرے محبوب کے غلام جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہے انہیں قرض سے چھٹکارہ دلا دے جو بے گھر ہے انہیں گھر والا بنا دے جو بے اولاد ہے انہیں اولاد والا بنا دے مولا جو بچیاں رشتے کے لائق بیٹھی ہیں ان کا گھر نصیب باتا دے اگلی گیاریوی تک مولا ان کا گھر بسا دے تیرے غوث کے صدقے ان کا نیک نصیبہ فرما دے میرے اللہ جو بچے پڑھے انہیں علم کا شوق عطا فرما غوثِ عاظم کے صدقے ان کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہم سب پر فضل فرما دے جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ عطا فرما جن کے والدین بیمار ہیں مولا انہیں سہتِ کلی عطا فرما جن کی اولاد بیمار ہیں ان کو سہتِ کلی عطا فرما ہم سب پر فضلِ خاص فرما دے میرے اللہ جن لوگوں نے تیرے محبوب غوثِ عاظم کے ذکر میں جس حیشیت سے بھی حصہ لیا ہے مولا ان کی خدمت کو خبول فرما ایک کا ستر گناہ عجرِ عظیم عطا فرما ان پر رسک کے دروازے کھول دے ان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے ان پر کرم کے دروازے کھول دے غوثِ عاظم کی سچی غلامی عطا فرما زندہ رہے ہیں تو غوث کے غلاموں میں رہے خیامت میں اٹھا تو ان کے غلاموں میں حشر فرما ہم سب کو ایک بنا دے ہم سب کو نیک بنا دے صلی اللہ تعالیٰ لآخری قلق محمد والی و صحابی اجمعین برحمت کا یار عمر رائمین سلام علیکم